اس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے وعلا آلہی وآصہبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایدوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اِنَّ اللَّهَ مُعَسْوَ بِرِي صدق اللہ الرزیم غَوثِ عَظَم بَمَنِ بِسَرُسَمَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِن مَدَدِي قَعْبَئِئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُمَنِ عَيْنِي اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو ششستاراتو پشتی بہاک خاج عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونا کفروز لائک سس اکریم حضرتِ صوفی ملت وہ جملہ مفتیانِ کرام علماءِ زبِل احترام عیمِ مساجد عرش مقام ساداتِ کرام حاضرین ناظرین پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیسِ بے کسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت مصطفی جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت شبِ اسرہ کے دولہا نوشِ بزمِ جنت دانائِ سبل مولائِ کل ختم الرسل خسروِ خوبان سیاحِ لامکا وجہِ کنفکا درِ اللہِ المکنون سرِ اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آبو گلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء متلِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت سبحان اللہ خضورِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باوازِ بلند پڑھیں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم کس زبان سے ہو بیانے داستانے اہلِ بیت کس زبان سے ہو بیانے داستانے اہلِ بیت مدہ گوئے مصطفیٰ ہے مدہ خانے اہلِ بیت سبحان اللہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہلِ بیت آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہلِ بیت اور سر کٹانا جان دینا کوئی تُس سے سیکھ جائے سر کٹانا جان دینا کوئی تُس سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت اور پورے کرتی ہیں عروسانِ شہادت کا سکھار خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانِ اہلِ بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کونسی بستی بسائی تاجرانِ اہلِ بیت اور خوشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراغ خوشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فراغ خاک تجھ پر دیکھ تو سوخی زبانِ اہلِ بیت اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں صریف ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شانِ اہلِ بیت اور فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشد کا ہنگامہ برپا ہے میانِ اہلِ بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کر کے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت کس طرح یوں یوں کہا کرتے ہیں یوں نور بنتِ نور زوجِ نور عمِ نور 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 نورِ مطلق کی کنی و لارِ لمع نور کا یوں کہا کرتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسنِ ستین ان کے جاموں میں ہیں نیمہ نور کا یوں کہا کرتے ہیں سنی تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا یوں کہا کر کے ہیں سنی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن بھول یوں کہا کر کے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت یوں کہا کرتے ہیں کہ مولا گلون رحمت زہرہ سب تین اس کی کلیاں بھول مولا گلون رحمت زہرہ سب تین اس کی کلیاں بھول صدیق و فاروق و عثمہ حیدر حر اس کی شاک یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت کس طرح یوں کہا کرتے ہیں یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلا یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلا گلوکا شہزادِ گلوکا شہزادِ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت الحمدللہ آج ہماری یہ پانچویں نشش اور یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت داستانِ اہلِ بیت سگے اہلِ بیت کی زبانیں آپ سمات فرما رہے ہیں اور آج ہماری پانچویں نشش دسنی مائے محرم کی دسنی تاریخ گزر چکی ہے اور گیاروی کا آغاز ہو چکا ہے ویسے بھی اہلِ ایمان کو گیاروی بہت راس آتی ہے اہلِ ایمان کو گیاروی بہت راس آتی ہے لیکن آج کی گیاروی بڑی عجیب رنگ کی گیاروی ہے اس لیلے کے اس گیاروی کو شامِ غریبہ کے نام سے اہلِ عشق، اہلِ تاریخ، اہلِ محبت یاد کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ ایک کے بعد ایک اللہ کی توفیق سے اب کربلا کی تاجداروں کی، کربلا کے شہسواروں کی میں اپنے آقاؤں کی شہادت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اس امید پر کہ آپ سب بہت عدب کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ شہادتِ شہداءِ کربلا کو سماد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اس لیے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جب شہیدوں کی شہادت بیان کی جاتی ہے مرادِ پوری ہوتی ہے دعائیں مقبول ہوتی ہے خدا کے لیے شہادت کا بیان سنتے وقت موہ میں گھٹکا لے کر یا سگریٹ پیتے ہوئے یا تھوکتے ہوئے یا ہسی مزاق کرتے ہوئے یا آپس میں باتشیت کرتے ہوئے یہ صرف نادانی اور فیضان کو ضائع کرنے کی باتیں ہیں باوضو باعدب دیکھیں آپ نے سنا شیخ عبدالوحاب شارانی کا وہ قول وہ فرماتے ہیں کہ سید کی کم سے کم تعظیم اتنی کی جاتی ہے کہ جتنی مثل کے بادشاں کی کی جاتی ہے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کم سے کم عام سادات کی تعظیم اتنی کرنے کا حکم ہے تو جو اسل سادات ہیں سب تو نسل سادات ہیں کربلا والے تو اسل سادات ہیں تو جب نسل سادات میں کم سے کم احترام مصر کے بادشاں کے برابر ہونی چاہیے کم سے کم زیادہ سے زیادہ ایمان پر چھوڑ دیا گیا کہ تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا تم اتنی زیادہ کروگے لیکن بتاؤ جب نسل سادات کی کم سے کم اتنی تعظیم ہیں تو اسل سادات جو کربلا والے ہیں ان کی کم سے کم کتنی تعظیم ہونی چاہیے ان کے ذکر کی کم سے کم کتنی تعظیم ہونی چاہیے بہت احترام کے ساتھ بہت تعظیم کے ساتھ بہت عقیدت کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ اسابِ کحف کا جو کتہ ہے اس کا نام اگر لے لیا جائے تو گلی کے کتے نہیں بھونکتے گلی کے کتے نہیں کاتے حدیث اٹھا کر دیکھیں قتمیر کا نام لینے سے گلی محلے کے کتے بھونکتے نہیں کاتے نہیں نقصان نہیں پہنچاتے کتے آنکے پھار کر تو دیکھتے ہیں مگر قتمیر کا نام لینے والے کا وہ نقصان نہیں کر سکتے ذرا سوچو تو سہی اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر یعنی Αصحابِ کحف کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہیں جب لے لو تو کتے گھور تو سکتے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوچو تو سہی جب اصحاب искحف کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو نبی کے کندوں پہ بیٹھنے والے حسین کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی دنیا آپ کو گھور تو سکتی ہے لیکن آپ کا نقصان نہیں کر سکتی دنیا آپ کو گھور تو سکتی ہے لیکن آپ کا نقصان نہیں کر سکتی اس لیے کہ اصحابِ کحف کی تحلیف پر بیٹھنے والے کتے کے نام میں یہ تاثیر ہے اور یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں بلکہ ابن عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہا اصحابِ کحف کی چوکٹ پر بیٹھنے بالا نہ پاک کتا اور کہا نبیر یہ کندوں پہ بیٹھنے بالا پاک حسین جس کے خاندال کے لئے اللہ نے قرآن میں آیے تطہیر ناصل فرمائی ہے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو ہے وہ آشور کا دل گزر گیا شامِ غریبہ آگئی اہل بیت سے صرف میں اور آپ ہی محبت نہیں کرتے مسلمانوں اہل بیت سے تو جانور بھی محبت کیا کرتے ہیں اہل بیت سے تو جانور بھی پیار کیا کرتے ہیں اگر ہم نے وقت کی قربانی دی تو کیا دیا ہم نے شربت تقسیم کیا تو کیا کیا ہم نے نیازے بنائی تو کیا کیا ہم نے محفلے سجائی تو کیا کیا آئیے رودت الشہدہ کے حوالے سے ایک جیب و حکایت پڑتا ہوں تاکہ پتا چلے صرف ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے اللہ اللہ کہ ہمارے دلوں کو قدرت نے ان کی محبت کے لیے چھل لیا ہے ورنہ جانور بھی ان سے پیار کرتے ہیں آئیے بات اتنی ہوئی اور یہ رودت الشہدہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ ہائینہ قیامت کے مصنف استاذ زمن مولانا حسن بریلوی اپنی کتاب میں دیتے ہیں اور آئینہ قیامت کی تزدیق امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے یعنی اس سے پتا چلا کہ رودت الشہدہ کس درجے کی کتاب ہے کہ استاذ زمن نے اس کو بطور حوالہ پیش فرمایا ہے صاحب رودت الشہدہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شکاری بارگاہ رسالت مام میں آیا اور آنے کے بعد ارض کیا یا رسول اللہ آج میں جنگل گیا تھا اور میں جنگل گیا تو ایک حرن کا چھوٹا سا ننہ منہ بچہ میرے ہاتھ لگ گیا کریم آقا میں نے سوچا اتنا خوبصورت بچہ ہیں میں آپ کی خدمت میں اس کو بطور نظر پیش کر دوں کریم آقا نے قبول کیا امام حسن پاک ہستے کھیلتے نانا کے پاس گئے نانا کے پاس دیکھا چھوٹا سا حرن کا بچہ تھا کہ نانا جان یہ حرن کا بچہ مجھے دے دیں میرے کریم آقا نے اپنے بڑے نواسے کو شہزادہ حسن مشتبہ کو وہ بچہ دے دیا اب وہ بچہ گیا لے کر کے وہ حرن کا بچہ لے کر امام حسن پاک گئے جانے کے بعد جیسے گھر گئے امام حسین نے کہا مجھے بھی چاہیے آپ جانتے ہیں بچے اگر گھر میں کوئی چیز لائے تو دوسرا بچہ بھی مانگتا ہے بچپنا بچپنا ہوتا ہے بچپنا کسی کا بھی ہو اللہ اللہ فطرت سے بغاوت نہیں ہو سکتی ایک فطری تقاضہ ہے بچوں کا گھر میں چوکلیٹ آئے تو سارے بچے گھر میں خلونا آئے تو سارے بچے گھر میں کوئی چیز آئے تو سارے بچے اور پھر بچوں کی زدہ آپ سب جانتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے بچے کچھ بھی مانگ لیتے ہیں شہزادہ حسن نے کہا مجھے نانا نے دیا ہے تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی جا کر کے لائیں گے ادھر بارگاہ رسالت میں آئے بارگاہ رسالت میں ناز کیسے اٹھائے جاتے تھے سرکار خود فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو اس لئے کہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے مولا حسین پاک آئے سینے سے چمٹ گئے نا 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 مجھے بھی حرن چاہیے سرکار نے فرمایا بیٹے وہ شکاری نے لا کر کے دیا تھا میں نے جا کر دونوں بھائی کھیلو اللہ اکبر کا نہیں مجھے تو بچہ چاہیے حرن کا بچہ مجھے الگ سے چاہیے فرمایا بیٹا وہ جنگل میں ملتی ہے حرن بازار میں نہیں ملتی اس کی خرید و فروغ تا نہیں ہوتی کہ وہ خرید کر کے لائے جا سکے اس لئے تمہاری زد کیسے پوری جائے کی جائے گی اللہ اللہ ابھی زد پر اڑ گئے ہیں اسرار کرنے لگے ہیں نہیں مجھے تو حرن کا بچہ ہی چاہیے اللہ اکبر ابھی ادھر آنکھوں سے آنسوں نکل کر چہرے پہ ڈھلکنے والے تھے عارض پاک پہ ڈھلکنے والے تھے یہ منظر صحابہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا یہ منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے سے بارگاہ رسالت میں حرن آیا ہے اور حرن کا ایک بچہ اور آیا ہے حرن نے بارگاہ مصطفیٰ قریب میں سجدہ کیا ہے سرکار نے حرن کو دیکھا تو حرن نے اپنی زبان میں کہا گل میں قدرت کی طرف سے کہ ایک بچہ تو میرا شکاری شکار کے طور پہ لے گیا اور وہ آپ کو تحفے کے طور پہ پیش کر دیا تو آپ نے حسن کو دے دیا اب چونکہ ایک بچہ تھا اور حسین زد کر رہے تھے تو مجھے قدرت کی منادی نے کہا کہ نبی کا شہدادہ فاطمہ کا بیٹا ایک بچے کے لیے رو رہا ہے ایک تو شکاری لے گیا اور اب دوسرے کو کون لے جائے گا تو اس حرن نے کہا یا رسول اللہ حسین کو روتیوں پہ نہیں دیکھ سکتی میں تو ایک شکاری دیکھ کر آیا حسن کے لیے اور ایک لاکر خود میں نے پیش کر دیا میں لا ولا دربانج ہونا تو پسند کرتی ہوں اپنا گھر اجارنا تو پسند کرتی ہوں اپنی گھر اجارنا تو پسند کرتی ہوں لیکن حسین کو روتا دیکھنا پسند نہیں کرتی حسن کے لیے شکاری نے دیا ہے حسین کے لیے میں خود لے کر کے آئی ہوں یہ مولا حسین پاک کی شان ہے مولا حسین پاک کے لیے جانور بھی کیسی محبت کرتے ہیں جانوروں کے کو بھی اللہ نے کیسی محبت سے نبازہ ہے یہ مولا حسین کی شان ہے اللہ اللہ اسی حسین کا سب کچھ کچھ میدان کربلا میں دس بھی محرم کو ایک سٹھ ہجری میں سب لٹ گیا سب لٹا کر اللہ کا دین بچایا سب لٹا کر خدا کا دین بچایا اللہ اللہ ہر قربانی دینے والے کی قربانی کی عظمت اپنی جگہ لیکن حسین نے ساری قربانیوں کی لاج رکھ لی کل آپ نے سنا تھا کل آپ نے سمات دیا تھا کہ میدان کربلا میں حضرت وحاب ابن عبداللہ کل بھی جو سترہ دن کے دولہا تھے ان کی شہادت ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اشاروں میں یہ بھی سنا تھا کہ امام پاک کے آوان و انصار یعنی جتنے امام کے ساتھی تھے وہ سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے حضرت حبیب شہید ہوئے حضرت غر شہید ہوئے اسی طریقے سے مسلم ابنی اوسجہ شہید ہوئے یہ شہدہ کی ایک طویل فہرشت ہے اور جب سارے آوان و انصار شہید ہوئے دیکھو ان کی قربانی کتنی عظیم قربانی تھی ان کی قربانیوں کی شان کیا تھی جب تک مولا حسین کے آوان و انصار موجود رہے انہوں نے خاندان نبوبت کے ایک فرد کی جان جانے نہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ابن جریر کو پڑھ لیں ابن جریر کو دیکھیں ابن خلدون کو دیکھیں امام سیوتی کو دیکھیں اسی طریقے سے ملہ معین الدین کو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ علامہ صدو اللہ فاظل کو دیکھیں کہ جب تک یہ آوان و انصار موجود رہے خاندان نبوبت کے چشم و شراغ پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی اور جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب میدان کربلا میں حاشمی جوانوں کی بھاری تھی حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل کے بھائی پھر وہ لوگوں کربلا میں گئے اور انہوں نے جانے قربان کی اس کے بعد مولا کائنات کے پانچ بیٹے میدان کربلا میں تھے ایک حضرت عباس ابن علی جن کو ہم اب پاس علمدار کہتے ہیں غازی عباس دوسرے حضرت محمد ابن علی تیسرے حضرت ابو بکر ابن علی چوتھے عمر ابن علی پانچوے عثمان ابن علی یہ پانچ بیٹے تھے اور کچھ لوگوں نے عمر ابن علی کی بجائے عبداللہ ابن علی کہا ہے امام حضرت مولا کائنات کے پانچ بیٹے میدان کربلا میں تھے اور یہ ان پانچو بیٹے کی ماں کا نام حضرت امہ بنین تھا یہ امہ بنین اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی عظمت کا ذکر کیے بغیر تاریخ کربلا کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ پانچ بیٹوں کی ماں ہیں ویسے تو مولا کائنات کی اور بھی بیویاں ہیں لیکن خاص طور پر سیدہ امہ بنین سلام اللہ علی میرے ماباپ ان پر قربان یہ امہ بنین جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی ارضی سیدہ تیبہ تاہرہ آلمہ غیر معلمہ جب جنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہے علی میری موجودگی میں نبی نے تمہارے لیے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا تھا میری موجودگی میں آپ دوسرا نکاح کر نہیں سکتے تھے اس لیے اب میرے ویسال کے باپ آپ دوسرا نکاح تو کریں گے مولا کائنات اس لیے چھپ رہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ دنیا سے جانے والی بیوی کا اس کا دل کیوں دکھائیں کہ جس کے دل دکھانے پر رسول پاک نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا جس نے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرے سرطاق آپ میرے بعد نکاح تو کریں گے سیدہ نے جب پوچھا مولا کائنات چھپ رہے خاموش رہے کہا کریں گے تو نہ لیکن سنو علی جب کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کا خاندان جنگ میں فن حرب ضرم میں بہت مہارت رکھتا ہو مولا کائنات نے اس کے پیچھے کا راز پوچھا تھا حالانکہ پتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ نکاح کبھی لوگ دولت دیکھ کر کرتے ہیں کبھی حسن دیکھ کر کرتے ہیں کبھی نصف دیکھ کر کرتے ہیں اور کبھی لوگ دینداری دیکھ کر کرتے ہیں لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے گھرانے میں فن حرب ضرب کی مہارت بھی ہو بہادری بھی ہو وجہ چاہے تو مولا کائنات کی بارگاہ میں سیدہ نے کہا تھا علی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا اس وقت نہ میں رہوں گی نہ آپ رہیں گے نہ حسن رہیں گے کوئی نہیں رہے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کریں گے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی اور اولاد جو بہادر ہوگی وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے دست و بازو بنیں گے اللہ اکبر مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ تزہرہ کی وسیعت پر حضرت ام بنین سے نکاح کیا یہ بڑی بہادر خاتون تھی اور کہتے ہیں تاریخ کی آتا ہے جب ام بنین دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو دنیا سے جاتے جاتے اپنے پانچوں بیٹوں کو جمع کیا ذرا دیکھے تو صحیح اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے میرے بیٹوں میں نے تمہیں دودھ اس لیے پھلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ حسین جب کربلا میں تنہا اور اکیلا ہوگا تو اس وقت تم موں چھپا کر کے فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے رسوہ مت کرنا بلکہ میرے دودھ کا حق عطا کر دینا اور فاطمہ تو زہرہ کے لال پر اپنی جانم سے پہلے قربان کر دینا پانچوں بیٹوں کو وسیعت کی بیٹوں نے ماں کی بات اتنی لاج رکھی کہ پانچوں کے پانچوں میدان کربلا میں آئے تھے اور ایک خاص بات اپنے جوانوں کے علم میں لانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دوں شمر جو تھا جس کا نام شمر زل جوشن ہے یہ وہ بدبقت ہے جس کو رسول پاک نے اپنی حدیث میں چچ کبرہ کتا کہا ہے اس کے جسم پر برس کا نشان تھا اس کے جسم پر سفید دانگ جگہ جگہ تھے اللہ اکبر اس کی رشتے داری حضرت ام بنین سے تھی تو جب یہ کوفہ سے نکلا تو اس نے پانچوں بیٹوں کے لیے جو حضرت ام بنین کے پانچوں بیٹے تھے ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوا دی کہ وہ جو پانچوں ہیں حضرت ابباس حضرت محمد حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی یہ پانچوں کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر اس نے امان لکھوا دی تھی ایک بات اب آگے بڑھانے سے پہلے اور کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے یاد رکھنا کہ جب ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کے نام رکھتے ہیں جو ہماری نظر میں بزرگ ہوتے ہیں اور جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں جن کو محبوب رکھتے ہیں اور بزرگ سمجھتے ہیں ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ہم اپنے بچے کا نام کبھی یزید نہیں رکھ سکتے کیوں نہیں رکھ سکتے نہ بزرگ مانتے ہیں نہ محبوب مانتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہماری جنگ ہے ہم نے اپنے بچوں کا نام کبھی جو ہے وہ باقیوں کے نام پہ نہیں رکھا لیکن سنیوں یہ خاص بات ہے مولا علی نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا دوسرے کا نام عمر رکھا دوسرے کا نام عثمان رکھا فتح چلا کے علی ابو بکر عثمان عمر کو اپنا بزوز بیمان میں ہے اپنا مہبوب بیمان میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق نعرے تحقیق سبحان اللہ علی نے اپنے بچوں کا نام علی نے اپنے بچوں کا نام خوب کر عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے دیکھو کوئی جاہل گلتی کر سکتا ہے باب مدینہ علم سے گلتی کیسے ہو سکتی ہے بلکہ علی سے گلتی نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ نبی نے فرمایا علی مال حق علی مال حق علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یہ بات بھی کہتوں حضور نے دعا کی اے اللہ علی جدر جائے ادھر حق چلا جائے یہ نہیں کہا جدر حق ہو علی ادھر جائے بلکہ یہ کہا علی جدر جائے ادھر حق چلا جائے پتا چلا جو حق کی طرف جائے وہ سچا اور سیدھے راستے پہ جاتا ہے لیکن علی ان ساتھ جناب ہے جدر علی جائے ادھر حق چلا جائے حق ادھر ہے جدر علی ہے تو علی کے گھر میں تو ابوبکر نام کا بچہ موجود ہے عمارہ پتا چلا مولا علی انہیں بزرگ بھی مانتے تھے اور مہمب بھی مانتے تھے بزرگ بھی مانتے تھے اب بتاؤ مولا علی تو نام رکھے ان کے اور ان کا نام آنے سے کسی کا چیرہ بگڑے تو وہ ابوبکر عمر کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ اپنا بگاڑتا ہے کیونکہ علی بتا رہے ہیں کہ میری تو ان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بہادر بیٹوں کا نام اچھا یہ نہیں کسی اہل سنت کی کتابوں میں یہ نام ہے ہم تو اوروں کی کتابیں بھی بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کا نام یہی ہے اوروں کی کتابوں میں بھی یہ نام موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے نام آتے ہی ابوبکر عمر کا لپر کیوں بگڑتا ہے اوہ تو کیوں بگڑتا ہے تو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں وہ پہلوں میں سلائے نبی کے پہلوں میں کوئی ایرہ گیرہ نہیں سو سکتا اور پھر یوں ہی نہیں سلائے ہوئے ہیں بلکہ دروازہ کھول کے سلائے ہوئے ہیں خصائصِ کبرا میں ہیں ابوبکر صدیق نے تو کہا تھا کہ جا کر پوچھنا کہ آئیں آنے دیں گے جگہ دیں گے مجھے اپنی مزار کے بازوں میں ساری زندگی ساتھ رہا کیا قبر میں بھی ساتھ رکھیں گے اگر وہ اجازت دیں تو دفن کرنا اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جس دن یہ وسیعت کی اس دن رسول پانک کو پردہ فرمانے دو سال چھ مئینے کا عرصہ یعنی دھائی سال ہو چکے تھے سال بھر میں تو لوگوں کی ہڈیاں بھی پگل جاتی ہے لیکن یہ صدیق اکبر کا مصنق ہے وہ اور ہے جن کی ہڈیاں پگلتی ہے فَنَبِي جُنَّائِ حَجٌّنْ اللہ کا نبی زندہ ہے اور وہ اجازت بھی دیر سکتے ہیں اس لیے کہ روحِ کائنات مر کیسے سکتی ہے کائنات زندہ ہے تو روحِ کائنات بھی موجود ہے اور پھر مولاِ کائنات نے ارضی پیش کی گویا کہ یہاں رفض و خروج دونوں کا رد ہو رہا ہے صدیق اکبر نبی سے مان کر بتا رہے ہیں کہ جب جب نبی زمین پڑھتے تب بھی نبی سے مانگا جا سکتا تھا نبی زمین کی اندر ہے تو بھی نبی سے مانگا جا سکتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مجھ آئیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی زمین پڑھتے تو بھی مانگا جا سکتا ہے زمین کی اندر ہے تو بھی مانگا جا سکتا ہے خسائے سے خبرہ کے مصنف امام سیوتی لکھتے ہیں حجت البالگا کے مصنف امام نبھانی لکھتے ہیں کہ جب مولاِ کائنات جنازہ لے کر کے گئے کہنے گے یا رسول اللہ زندگی پر ساتھ رہنے والا گار میں ساتھ رہنے والا مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے دروازہ بند تھا اپنے آپ کھل گیا اور آواز آئی یوشلو حبیب الحبیب محب کو محمد سے منا دیا جائے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر نعرے حیدری نعرے تحقیق حق چار یار حق چار یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین بیٹے کے نام تو رکھے اور کچھ چوچے علی تھی چار یاروں کے نام علی کے گھر میں تھے گھر میں چاروں آپ بھی یاروں کے نام رکھیں تو آپ بھی یار بنیں بات دور نکل گئی لیکن بات کرنا ضروری ہے اس لیے کہ کشتی کی بات ہو اور ستاروں کا ذکر نہ آئے تو بات ادھوری رہے گی نبی پاگ نے میری اہلِ بیت کشتی کی طرح ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح ہے دونوں کا دامنے اپنے ہاتھوں میں بڑے خوش نصیب ہے بات کر رہا تھا امِ بنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتی ہیں بیٹو حسین سے پہلے جان دے دیں شمر زل جوشن نے ابن زیاد سے لفایا وہ میری پھپی کے بیٹے ہیں پانچوں پانچ حباس ابو بکر عمر عثمان اور محمد پانچوں میرے پھپی ذات بھائی یہ رشتہ ہے میرا امان لگ دے تاں کہ میں ان کو وہ دے دوں اور ان سے کہوں کہ تم کربلا سے چلے جاؤ توجہ سوتیلے بھائیوں کو سوتیلے بھائی کے خلاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے سوتیلے بھائیوں کو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں بھائیوں کو اگر سوتیلے بھائی ہو ایک تو وہ جلدی خلاف نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے بھائیوں کی لیکن سوتیلے بھائی ہوتے کئی ایک ایک ماں کے تو وہ ایک کے خلاف ہو جاتی ہیں اس کی ضلیل میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں دس بھائی ایک طرف ایک بھائی ایک طرف سوتیلے بھائی کیا قرآن کہتا ہے محبت سے لے گئے کندے پہ بٹھا کے باپ کی نظروں سے اوجل ہوئے تو پٹک دیا اور پٹک دیا ہاتھ کا پانی چھین کر زمین پہ پھینک دیا روٹی چھین کر کٹے کے آگے ڈال دی سوتیلے بھائی کو کمے میں پھینک دیا اور جب کسی نے نکالا تو کہا یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے کام چور ہے دیکھا آپ نے یہ سوتیلے بھائیوں کا رول ہے لیکن امِ بنین تیرے دودھ کو سلام امِ بنین تیرے دودھ کو سلام میں نے کہا نا امِ بنین کا ذکر کیے بغیر تاریخِ کربلا مکمل نہیں ہوگی آپ کو خدا بیٹی دے تو کوئی اپنی بیٹی کا نام امِ بنین بھی رکھے تاکہ پتا چلے کہ کوئی ایسی ماں بھی تھی جس نے اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ گداری آلِ نبی کے ساتھ نہیں کرنا علی کی اولاد ہونے میں توجہ علی کی اولاد ہونے میں امِ بنین کے بیٹو تم حسین کے برابر ہے لیکن فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے حسین تم سے اب ظلر تمہارا آقا ہے اس لیے کہ امِ بنین فاطمہ کی کنیز کا نام ہے اللہ اکبر یہ درست دے کر گئی تھی حضرت امِ بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امِ بنین کا بھتیجہ تھا شمر زلجوشن وہ بدبخت لانتی وہ لے کر کے آیا سوچ رہا تھا سوتیلے بھائی ہیں لیکن حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام میرے آقا سوتیلے بھائیوں کو کیسا پیار دے کر اپنا بنایا تھا لوگ تو اپنوں کو اپنا نہیں بنا پاتے حسین نے سوتیلے بھائیوں کو کیسے اپنا بنایا تھا کیسے اعتماد جیتا تھا شمر آیا آنے کے بعد حضرت ابباد سے کہا ابباد تم بڑے بہدر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسموں کو کٹوں تم سے لڑوں ایک کام کرو میں ابن زیاد سے امان لکھا کر لائیوں یہ دیکھو لیتر یہ دیکھو خط اور حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤں ابباد نے کہا آلِ نبی کو امان نہیں اور ہمیں امان دیتے ان کی کنیس کی اولاد کو ہم تیری امان پر اور تجھ پر دونوں پر لانت کرتے ہیں ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دم میں دم ہیں حسین سے تلوارا کیا حسین پر کربلا کی گھرگ بھی اڑنے نہیں دیں گے اور ہم اپنا سب کچھ مولا حسین پر قربان کر دیں گے چاروں بھائی ایک کے بعد ایک حضرت ابباد کے شہید ہوں گے حضرت مسلمین ابن عقیر کے بھائی ان کے بیٹے شہید ہوئے حضرت ابباد کے چاروں بھائی شہید ہو گئے کربلا کے اندل پھر اس کے بعد حضرت امام حسین پاک کے اور دو بیٹے جو امام قاسم کے علاوہ تھی وہ بھی شہید ہو گئے حضرت امام حسین پاک کے چار بیٹے بتائے جاتے ہیں تین کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بہت چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن مسنہ انہی سے نسل چلی ہے اور انہی کی نسل میں میرے مرشید اور آپ سب کے مرشید حضور گوسل آزم دستگیر ہے یہ حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح حضرت بی بی سوگرہ کے ساتھ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ محض یہ عبداللہ محض کیا ہے عبداللہ محض یہ دنیا پہلا ایسا سید ہے پہلا سید جو نجیب ترخیم ہے اس سے پہلے کوئی سید نجیب ترخیم ہے اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کوئی سید نجیب ترخیم اس کو کہتے ہیں جو حسن پاک کی اولادی ہو اور حسین پاک کی اولادی ہو تو حسن پاک کا بیٹا حضرت امام حسن مسنہ اور حسین پاک کی بیٹی حضرت بی بی سغرا فاطمہ سغرا فاطمہ سغرا فاطمہ حسین پاک کی بیٹی اور حسن مسنہ حسن پاک کے بیٹے دونوں کا عقد ہوا ان سے عبداللہ محض پیدا ہوئے یعنی پہلا حسنی حسینی سید حضرت عبداللہ محض ہے اور ان کی بڑی شان ہے ابھی وہ وقت نہیں ہے میں بہت دور چل رہا ہوں جلدی جلدی سے آگے آتے ہیں تو حضرت امام قاسم کے دو بھائی شہید ہوئے امام قاسم موجود تھے اور ان کے ایک بھائی کربلا میں نہیں آئے تھے جن کا نام حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو تھا جب شہید ہو گئے اب کربلا کے اندر چند نفوس خدسیا بچے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے کتنی بڑی آسمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپیر آنے آنے تک کے آوان و انصار کے کبھی لاشے لاتے ہیں کبھی بھائیوں کے لاشے لاتے ہیں کبھی سوتلے بھائیوں کے لاشے لاتے ہیں کبھی بھتیجوں کے لاشے لاتے ہیں حضرت سیدہ زینب کے دو بیٹے حضرت آن محمد وہ بھی شہید ہو گئے یہ حضرت آن محمد کون تھے یہ حضرت جعفر تیار جو حضرت امام علی مرتضی کررم اللہ تعالی وجہول کریم کے بھائی تھے حضرت جعفر تیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے یہ ان کے پوتے ہیں حضرت آن محمد یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچازاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ ہوا تھا یہ آن محمد تھے حضرت آن محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت آن محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی کتابوں میں تو یہی لکھائے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا حضرت بی بی سغرہ سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی سغرہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہی پر شہید کر دیا اور جب وہی شہید کیا تو ان کو وہی پر دفن کر دیا گیا تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کی فاصلے پر ہے دو شہید کربلا سے دور ہیں ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے چند قدم پر نکلے تھے وہی شہید کر کے ان کو پھر وہی دفنایا گیا بعد میں اور جناب ہر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً تین چار کلو میٹر دور ہیں اس لیے کہ ہر کے جو رشتے دار تھے وہ وہی پر کہیں آباد تھے تو وہ جناب ہر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پر دفن کیا باقی سارے شہدہ جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں اور آپ کی طبیعت میں ڈھال ہوتی جاتی ہے آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھوراتی ہے بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت محشت میں آ جاتی ہے یہاں تو ایک میت نہیں تھی فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے بلکہ یہاں تو شہدتیں ہو رہی تھی کسی کا ہاتھ کٹا ہے کسی کا بازو کٹا ہے کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ اچانک امام پاک کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہیں لگے چچا جان سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے اب میں نے بھی نہیں رہنا مجھے بھی شہید ہونے کے لیے میدان میں چانا ہے امام پاک کو کچھ اس وقت ایک عجیب سی کہتے تاری ہوگی فرمانے لگے قاسم کیسی بات کرتے ہو قاسم کیسی بات کرتے ہو میں تمہیں کربلا میں بھیتوں کٹنے کے لیے تیرا بھائی چھوٹا ہے بچوں کا مستقبی کس نے دیکھا میرے لان نہیں میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا میں تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا میں تجھے کٹنے کی اجازت نہیں کس مو سے میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی امام حسن پاک کی شہادت جس دن ہوئی تھی اس دن سے لے کر آج تک کبھی حضرت قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا امام قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی باپ سے زیادہ پیار امام قاسم کو حضرت امام حسین نے دیا تھا امام حسین پاک نے قاسم کو اتنا پیار دیا اتنی محبت دی کہ قاسم بھول گئے تھے کہ میرے باپ کی کبھی شہادت کی ہوئی ہے کوئی چیز مانگنے سے پہلے حاضر دیا اپنے بیٹوں سے زیادہ بطیجوں کو پیار دیا لیکن اس دن حضرت سیدنا امام قاسم کی آنکھوں میں آسوا گئے پہلی مرتبہ پتا چلا پہلی بار معلوم ہوا کہ آج میرے بابا کی شہادت ہو گئی حسن پاک کی شہادت ہو گئی چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے چچا جس دن سے میرے بابا حسین کی شہادت بھی تھی اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتا نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا آج آپ نے بابا کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا امام پاک نے کہا اوبا کیا میرے بیٹے عرض کرتے بابا جان چچا جان آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے میرے حسن کی نشانی کس نو سے تجھے جانے دوں میں کیا جواب دوں گا حسن کو حضرت امام قاسم کہتے اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا کہا تیری پھوپی زینب نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میرے لال میں تجھے کیسے جانے دوں حضرت امام قاسم کا جب مقالمہ ہوا مورکی نے بہت طویل مقالمہ لکھا ہے لیکن اس کی طرف نجاتے ہوئے اللہ اللہ امام قاسم روتے ہوئے اپنی فوفی کی طرف گئے توجہ کریں اپنی فوفی کی طرف گئے اور فوفی کے قریب جا کر ابھی فوفی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام قاسم کو روتے روتے اچانک ایک بات یاد آگئی ماضی کے جھروں کے میں امام قاسم دوب گئے ماضی کے ماحول میں امام قاسم دوب گئے اللہ اللہ امام قاسم کو دراصل اپنے ابباجان کی شہادت کا وہ آخری لمحہ یاد آگیا ہاں ہاں جب امام حسن پاک کے مو سے کلیجے کے ٹکڑے اور آنٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی اور اللہ اللہ پاکھانے کے رستے سے آنٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی اس وقت امام حسن پاک کا چہرہ جب ہرا ہو گیا تھا زہر کی وجہ سے امام حسن پاک نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا قاسم میرے بیٹے ذرا کلم لانا اور ذرا آگز لانا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں لوگوں کو حیرت تھی کہ آج اتنی تکلیف میں جبکہ آنٹے کٹ کٹ کے گر رہی ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو آدمی کتنا ہی مضبوط ہو اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ مو کو آتا ہے جس کی آنٹے کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو اس وقت دو حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا یہ نبی کے شہزازوں کے ساتھ کیا ہے ان بد وقتوں نے ان پلیدوں نے اکتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے امام حسن پاک نے ایک خط لکھا چھوٹا سا خط لکھا اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو گمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا ابھی اپنے بازو پہ بات جس دن تو مسئیبت زدہ ہوگا جس دن تو گمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو کیوں اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی گمگین ہونے نہیں سارے گم کے گھوٹ خود پیئے لیکن بھتیجے کو کبھی گمگین نہیں ہونے دیا اور قاسم بھول گئے گم کسے کہتے ہیں قاسم کو پتا نہیں تھا گم کسے کہتے ہیں لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی بازو سے تحریر کھولی کہا پہلے پڑھوں تو کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کے چین مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مسئیبت کی گھڑی ہوگی جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرہ کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے میرے خون کی تاثیر دکھا دے اللہ ہو پر تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراں دوڑے آئے چچا اب چچا کی اطاعت کروں یا باب کی اطاعت کروں یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سنت دے گیا یہاں رب کر کے میں ایک بات کہتا ہوں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پانک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سنت دے گیا ہے میں نے بھی شہید ہونا ہے اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی دیکھا اور پڑھا اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے آج آشورہ کی گھڑی ہے آشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے تیرا حسین جہاد میں ہے مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے حسین اس وقت مصافر ہے تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے دعا کی قبولیت کی اتنی ساری مجوہات جمعہ ہو گئی آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا میرے بھائی حسن نے نسل کی پروان نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا ندائی حسین تیری دعا قبول کی ہے تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبدالقادر جیلانی کریں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حدیر ذکر تاجدان کربلا شان غوث الورا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنے مرشد غوث پاک کی شان ہے کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث الاغم دستگیر کو اسی لئے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک ممبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے ججے قریب ابراہیم کی دعا بن پر آئے ہیں اور عبدالقادر جیلانی اپنے ججے قریب امام حسین کی دعا بن پر آئے ہیں دعا حسین غوث پاک غوث الاظم دستگیر دعا ہے حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے بیعت ہے حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا جاؤ جاؤ تمہارے بابا حسین کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا جس کے دل میں جتنی مرادیں چٹھیوں پہ چٹھی آ رہی ہیں دعاوں کے لیے میں اخیر میں دعا کروں گا سب کے لیے لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے حسن پاک کے سپود کی شہادت بیان ہو رہی ہے حسن پاک کے شہزادے اس دل ربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے دلوں میں مرادیں لو تمنایے لو عقیدتوں کے ساتھ اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو اللہ اللہ کہا تیرے بابا کا امامہ لا مہد اپنے ہاتھ سے باندھو گا بابا کا امامہ حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کا گردن چکا قاسم نے گردن چکا کا پلٹ کے نہیں آنا کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو نبی کے گھر کی بہنوں کو تو دیکھیں بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں بہنوں کو دیکھیں حضور کے گھر کی بہنوں کو فرمایا پلٹ کے نہیں آنا جا اور شجاعت کے جوہر دکھا مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باس آنا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی اس لیے حسن عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے جا لڑکے دکھا کہ جب بیٹے کو یہ جوہر شجاعت کے خدا نے دیے ہیں تو تیرے بابا کی شان کیا ہوگی پلٹنا نہیں اور جان دے دینا امام قاسم نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا اور جیسے ہی میدان کی طرف بڑے امام حسین ٹک ٹکی بان کر بھتیجے کو بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے امام قاسم جیسے میدان میں گئے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو اتنے خوبصورت تھے حضرت امام قاسم امام حسین کے بیٹے تھے امام حسین ہم شبیع رسول تھے اور ان کے بیٹے تھے امام قاسم ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو امام قاسم جیسے آئے اور آکر کے کھڑے ہوئے میں علی کا پتہ ہوں جس کو بھیجتے میرے مقابلے میں بھیجو تو امر سعاد نے کہا کہ ارزک تو جا تو جا اور تو اس سے لن ارزک جو تھا وہ ایک ہزار کے برابر مانا جاتا تھا ہزار ہی اس کو اور ایک ہزار لوگوں کے برابر اس کو تنخہ دی جاتی تھی اس لیے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جائے کئی لوگ مل کر کے اس کو کھیچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن ارزک اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں تھا اتنا بڑا وہ بہدر پہلوان تھا پوفا میں سریف نہیں بلکہ پورے شام میں اس کی بہدری کے چرچے تھے اس کو کہا امر سعاد نے کہ جا اور تو اس سے لڑائی کر تو ارزک نے کہا یہ میری توہین ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے مجھے لڑنے کے لیے بیشتے ہو کم سے کم میرے منصب کا خیال تو کرو میرے منصب کا احترام تو کرو امر سعاد نے کہا اسے بچہ مت سمجھ وہ حسن کا بیٹا ہے علی کا فاتح خیبر کا پوتا ہے پوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلسوں میں نہیں بیان کرتے تو کم سے کم چھپ چھپ کرتو سرگوشیوں میں حقیقت بیان کر ہی دیتے ہیں کم سے کم حقیقت سرگوشیوں میں بیان کر ہی دیتے ہیں اس لیے سرگوشیوں میں کرتے ہیں کہ کہیں حقیقت کھل جائے تو لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اس طرف نہ چلے جائے تو وہ کم ارزکم کان میں کہہ رہا تھا علی کا پوتا ہے حسن کا بیٹا ہے بچہ مت سمجھ اس نے کہا لیکن میں نہیں جانگا میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھا گھوڑے پر آیا علامہ نئی مدین مرادہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی اکبر کی شہادت بڑی تفصیل سے لکھی ہے ابن جریر اور ابو مخنف وغیرہ نے جو ہے اور حضرت فقیہ ملت نے بڑی تفصیل کے ساتھ شہادت امام قاسم کی لکھی ہے لیکن میں کئی کتابوں کی شہادت کا گلدستہ یقجہ کر کے اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ اتنے نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں آپ اس کو دھیان سے سنیں پہلا بیٹا آیا وہ اتنا موٹا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اس کے وزن سے مورکین لکھتے ہیں کہ عربی نسل کے گھوڑے کی پیٹ لپاتی تھی وہ آیا اور اس میں جیسے ایک وار کیا مولا قاسم پر تو حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو دھال ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی پہلے ہی وار میں حضرت قاسم کے ہاتھ کی جب دھال ٹوٹی حضرت امام علی بقام نے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ میرے بتیجے کی لاج رکھنا حضرت محمد ابن انس نام کے ایک شخص وہاں موجود تھے امام حسین پاک نے فوراں ڈھال دی کہ بڑھ کر کے جاؤ اور قاسم کے ہاتھ میں تھماؤ انہوں نے اتنی فرتی سے کام کیا کہ دوسرے وار سے پہلے ابن انس نے ڈھال پہنچائی حضرت امام قاسم نے جب ان تک ڈھال پہنچی اور آپ نے اتنی دور گھوڑا کیا اور کر کے جو جو ہے وہ بڑے اور بڑھنے کے بعد ایک یوں تلوار کا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے کربلا کی داستان بزدیلی نہیں سکھاتی تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب دین پر وقت آئے تو جان لینا جان دینا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے نبی کے گھر کے بچوں کی شان دیکھو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک اچھا جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے یہ علی کے خاندان کی خصوصیت ہے اللہ اکبر علی خود شہید ہے ان کے بیٹے شہید ہیں ان کے پوتے شہید ہیں ان کے نوا سے شہید ہیں ان کا بھائی شہید ہیں ان کا چچا شہید ہیں شہیدوں کا خاندان ہے اصل بھی شہید ہیں اصل بھی شریف ہیں اصل بھی ولی ہے اصل بھی جلی ہے اصل بھی جلی ہے اتدا پہ محمد عربی ہے اور اتدا پہ محمد امام مہندی ہے اتنا موتے بار شجرہ کسی کا نہیں ہے اتنا کیارانٹیڈ شجرہ کسی کا نہیں ہے امام علیہ السنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے امام قاسم نے دو ٹکڑے کیے دوسرا پدمست ہاتھی کی طرح آ گیا کھڑا ہو گیا اس کو بھی ایک وار کیا اور کیسے کیا پہلے کو کٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں اور دوسرے پہ وار اس نے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا اس کو گصہ آیا ایک وار کیا اس کے بدو ٹکڑے کے اور زد دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے دو بیٹوں کو اس نے قتل کر دی تسرے کو بھی جاتو جا تسرے کو بھی ایک وار میں امام حسین دعا گئے اللہ میرے بتیجے کی لاج رکھ ماں کھاں چل پھیلا ہوا ہے میرے بیٹے کی لاج رکھنا اس کے بعد چار بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں وہ خود آیا جھومتا جھامتا کہنے لگا تو نے میرے چار چار بچوں کو قتل کیا اب دیکھ کر انجام کیا کرتا ہوں اور تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا پھر بھی میرا گصہ ختم نہیں ہوگا اس نے اتنا کہا ہس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگ جو ہے تجھے تو ذین کسنا بھی نہیں آتی بچ جیسی کا تجھے تو ذین اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں فس جائے بھگا اتنا بڑا پہلوان ہے تجھے تو ذین کسنا بھی نہیں آتی ہے وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے اکل ہوگی تو اہلِ بیعت سے لڑائی کیوں لے گا پہلے تو اکل ہی گئی نا پہلے تو اکل ہی گئی نا تو جیسے اس نے ذین جھاکنے کی کوشش کی مولا قاسم نے اس کو زور داروار کیا یہ کہانی نہیں ہے کسانی ہے یہ ناول نگاری نہیں ہے خطابت کا جوہر نہیں ہے جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہلِ بیعت کے امام زین العبدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے کنیز کون خطابت کرے گا ان کے لیے ہے کسی میں طاقت ان کا چلنا عنوانِ خطابت بنتا ہے ان کا چلنا عنوانِ خطابت بنتا ہے ان کی زندگی عنوانِ خطابت ہیں ان کے فضائل عنوانِ خطابت ہیں مولا قاسم نے دو ٹکڑے کیے اب جھلایا عمر سعید اس نے کہا بدبخت تو نہ مردو ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ چاروں طرف سے گھیروں ایک ہزار لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا گصے میں تھے جھلائے ہوئے تھے پانچ پانچ کو جہنم رسید کیا تھا اور جب ہزار آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یادہ نے لگا خیبر یادہ نے لگا خندق یادہ نے لگی اہد کا مارکہ یادہ نے لگا اس لیے کہ علی کا پوتا شیرِ خدا کا شیر تلوار چل رہی تھی اور پھر عمر سعید کہتا تھا وہ تو ماذا اللہ اس کے جملے ہیں وہ تو بھلا ہے شکر ہے کہ پانی بن کیا پیاسا ایسا لڑ رہا ہے تو پانی سے سیراب ہو کر کے کیا ہوتا اچھا ہوا پانی بن کر دیا گیا تین دن کا پیاسا یوں لڑتا ہے یعنی روحانیت کام کر رہی تھی پانی کی اوقات کیا تھی وہاں خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا لڑتے رہے لڑتے رہے لیکن جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تیر پر تیر آ رہے تھے نیزے مارے جا رہے تھے آخرکار ایک تیر جو ہے پیشانی میں لگا چکر سے آیا اور زمین پر آگئے جیسے زمین پر آئے ہیں تو زمین پر آنے کے بعد آواز لگائی یا اما ہوں ادریکنی اے میرے چچا میری طرف توجہ فرمائے یا حسینہ ادریکنی اے میرے آقا حسین میری طرف توجہ فرمائے مولا حسین دعا میں مصروف تھے نگاہیں آسمان کی طرف تھی جیسے حسن کا لال زمین پر آگیا وہ چانسا لال زمین پر آگیا اتنی تکلیف تھی مورکھوں نے لکھا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے قاسم اپنی ایڑیا رگڑ رہے تھے قاسم اپنی وجہ اپنی تکلیف کی وجہ سے زمین کربلا پر ایڑیا رگڑ رہے تھے اور کچھ کتے جو ہے حضرت امام قاسم کے سینے کو اپنے پیروں سے روند رہے تھے اللہ حوبر بلکہ بعض مورکھیں نے لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم کی جسم سے روح نکلنے سے پہلے گھوڑوں کی تاپ سے امام قاسم کے سینے کو کچھلا جا جا تھا ذرا سوچو کتنی دردناک شہادت ہے ابن جریر نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک کو امام حسن پاک کے شہزادے کو جب دوڑ کر کے آپ لینے کے لئے گئے تو حضرت امام قاسم کی روح قفصِ انسوری سے پرواز کر چکی تھی حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے حضرت امام پاک نے قاسم کا جو ہے وہ گھوڑوں کی تاپوں سے کچھلا ہوا لاشا دیکھا تو کہنے لگے قاسم مجھے معاف کرنا آنے میں تاخیر ہو گئی مورکی نے لکھا ہے جن لوگوں نے یہ تفصیل نہیں لکھی کم سے کم انہوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب امام قاسم کا لاشا لے کر امام حسین جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور گھوڑوں کی تاپوں سے کچل کچل کر جسم اتنا پھیل گیا تھا اتنا پھیل گیا تھا کہ امام قاسم کے پیر جو ہے زمین سے جہے وہ لگ رہے تھے حضرت امام علی مقام نے جیسے ہی قاسم کا لاشا خیمے میں لا کر کے رکھا خیمے میں کوہرام مچ گیا بی بیہ رونے لگی حضرت امام قاسم کی امی نے آچل پھیلا کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری تیسری قربانی بھی قبول فرمالی میرے اللہ بی بی زہرہ کی بارگاہ میں تُو نے مجھے رسوہ ہونے سے بچا لیا امام پاک کی مظلومیت دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے بی بیاں روتی ہیں انہیں سمجھائیں کہ لاشوں کو اٹھائیں کہ گردن سمانے سر سمانے عجیب سا حال ہے باہر کے ہنگاموں کو روکنا آسان ہے اندر کے ہنگاموں کو روکنا آسان نہیں ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا قاسم کلاشہ بھی گھر خیمے کے اندر آیا تھا ابھی آنسو خوشک نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سکینہ عباس علمدار کے پاس آتی ہے چچا کبھی مانگا آپ سے کوئی چیز تو آپ بھی کبھی تاخیر نہیں کی دیکھو بھئیہ علی ازگر بے ہوش پڑا ہے علی ازگر بے ہوش ہے اپنے جھولوں میں اسے ہوش نہیں ہے کم سے کم اس کے لئے تو چنکترے پانی کا انتظام کر دو چچا آپ بڑے بہدر ہیں عرب کے بہدروں میں آپ کا شماع ہوتا ہے کہ آپ چنکترے پانی کا مطالبہ اپنی سکینہ کا پورا نہیں کر سکتے چچا اگر ٹھیک ہے مجھے نہ پلائے تو نہ پلائے کم سے کم بھئیہ اسگر کو تو پلا دیں حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھا کندے پہ ڈالا اکا آقا حسین اجازت دیں میں پانی لانے جاؤں گا نئی عباس تم نہیں جاؤگے دیکھو سب کھیمیں تو کھالی ہوگے کیا مو سے تمہیں اجازت دیں جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا جو جاتا ہے وہ لوٹ کر ہی نہیں آتا تمہیں کیسے نہیں آقا میں سکینہ کی بات کو رد نہیں کر سکتا میں لوٹ کر آوں گا مشکیزہ کندے پہ ڈالا مولا عباس گازی عباس کی شہادت پڑھی جاتی ہے دل میں مرادیں نے برکتیں پائیں اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے عباس نے کندے پہ مشکیزہ رکھا عباس اتنے اونچے کت کے تھے امام عباس گازی عباس اتنے اونچے کت کے تھے کہ اوٹ کے کی پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا جسم بڑا مضبوط تھا اور ان کو گازی مولا علی نے لکہ بتا کیا تھا مولا علی نے ان کو گازی کا لکہ بتا کیا تھا ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھی توجہ کریں بہت خاص بات گازی عباس کے بارے میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے مرادیں پوری ہو رہی ہیں جم کے بیٹھو تھم کے بیٹھو دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ اللہ اکبر ان کو گازی کا لکب مولا علی نے عطا کیا کیسے ایک جنگ میں تھے بڑا لشکر تھا اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہوئے حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے حسن حسین دون نبی بھی بیٹے ہیں حضور نے فرمایا یہ میرے میرا نصب ان کا نصب ان کا نصب میرا نصب اور فاطمہ کی اولاد کا نصب میں ہوں ان کا سبب میں ہوں تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا پچاس ہزار کا نشکر دے دو میں ابھی جنگ کروں گا اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو پھر اس کے بعد ایک اور صاحب زادے اٹھے ابن حضرت ابو بکر ابن علی کہا کہ بابا مجھے اجازت دے کہا کہ نہیں تو بھی نہیں پھر ابباس اس وقت تو ان کی عمر صرف بارہ سال کی تھی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ابباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں کتنی فوج لے کر کہا کسی کو نہیں اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا اور بابا سن تیرے ابباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے زبان ہلاو تو مر جائیں گے آگ سے دیکھ لو تو مر جائیں گے لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے زبان سے کوئی کیسے مرے گا آگ سے کوئی کیسے مرے گا تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نغافل کی کسرت کرتا ہے تو میں اس کی آگ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے تو اب باس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے جیسے اب باس گھوڑا دوڑا کے آکے پڑے مولائی کائنات نے کہا او میرے گازوی تو اتنا خوبصورت ہے کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لچائے گازی واپس آ واپس آ واپس آ اس دن سے پورا خاندان بارہ سال کی عمر سے اب باس کو گازی کہہ کے پکارتا تھا یہ گازی اب باس کی شان ہے یہ گازی اب باس کا مقام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفا کا دوسرا نام اب باس وفا کا دوسرا نام اب باس سنگت کا دوسرا نام اب باس اللہ اللہ محبت کا دوسرا نام اب باس وعدہ نبھانے کا دوسرا نام اب باس سنگت نبھانے کا دوسرا نام اب باس سوتے لے رشتے کو نئی جان دے کر محبت کا لباس پہنانے والی ذات کا نام عباس عباس نے رکھا کندے پر مشکیزہ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی گھوڑے کو ایڑ لگائی وہ لومنیاں شامی لشکر کی جو کھیر کر کے کھڑے تھے فرات کو تلوار چلانے لگی عباس سر پہ حیدری اللہ اللہ یہ تلوار تھی یا اللہ کا قہر تھا عباس کی تلوار سے گاجر مولیوں کی طرح جو ہے وہ کٹتے جا رہے تھے عطال مختصر جناب عباس ٹائم ختم ہو رہا ہے جلدی جلدی چلو بہت تیزی سے چلو شہادت امام حسین بھی پڑھنا ہے جلدی جلدی چلتے ہیں توجہ کریں گازی عباس نے افرات کی اندر اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیئے اور جب گھوڑے کے پیر ڈالے نیچے اتر گئے پانی کے اندر کھڑے ہو گئے جلدی سے مشکیزہ بھرا مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے جو ہے کندے پہ مشکیزہ ڈالا گھڑا لے کے بعد جلدی چلو میں پانی اٹھایا اٹھانے کے بعد جیسے ہی مو کے قریب کیا اللہ اللہ ضمیر نے آواز دی عباس فاطمہ کا لال پیاسا سکینہ پیاسی اسگر پیاسا تو کس مو سے پیے گا چھوڑ دیا آلِ نبی کے لیے پانی نہیں میں نہیں پیوں گا گھوڑے سے کہا تو پی گھوڑے نے مو اٹھایا گویا کہ کہا آقا نہیں پیتا میں کیسے پیسا گھوڑے پر بیٹھے نکلے شمر کی آواز آئی اگر یہ پانی پہنچ گیا خیمِ آلِ محمد میں تمہاری بیبیاں بیوہ ہو جائیں گی تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے اب تک تو یزید کے لیے لڑ رہے تھے اب اپنی جان کے لیے لڑو پانی چلا گیا تو ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا لڑتے لڑتے ایک بدوقت نے حضرت عباس کے بازو پہ حملہ کیا ایک بازو کٹا دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑا تلوار بھی اور مشکیزہ بھی ایک ہاتھ دوسرا بازو کٹ لیا تو عباس نے داتوں میں مشکیزہ پکڑا اور گھوڑا دوڑاتے رہے جنابِ عباس غازی عباس گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے تھے سکینہ اور اسگر کی پیاس بار بار بے قرار اور بے چین کر رہی تھی خیمے کے بلکل قریب آئے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ایک منہوز آواز گھونگی مشکیزہ پہ تیر چلا دوں ایک بدوقت نے ایسا نشانہ لگایا کہ مشکیزہ پہ تیر چلایا سارا پانی بھا مشکیزہ کو چیرتے ہوئے سینے پہ تیر لگا آپ جانتے ہیں بائیک سے کوئی بندہ گرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے بازو پہ گروں تاکہ جسم چھلنی نہ ہو عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے بازو تو پہلے ہی کٹ چکے تھے آج بھی کربلا میں عباس کے بازووں کی مزار الگ ہے جس میں عباس الگ ہے اور بازو عباس جہاں کٹے تھے وہ الگ ہے بازو کٹ گئے کٹے ہوئے بازو آدمی گرتا ہے تو بازووں کا سہارا لیتا ہے وہاں تو بازو کٹ چکے تھے بازو کٹے ہوئے ہیں جناب عباس جب کھوڑے سے نیچے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر ٹونے لگے ایک بدوقت میں تانہ دیا موت کے ڈر سے روتے ہو کم موت کے ڈر سے نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پیاری سکینہ کی تمنہ میں پوری نہ کر سکا اور اس کے بعد عباس نے آواز دی آقا حسین میری خبر لیجئے مولا حسین اشریف لائے آنے کے بعد دیکھا عباس کے سینے میں جو ہے وہ تیر پہ وسط تھا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا اپنے امامے کے شملے سے گبار چہرے کا صاف کیا اور ہاتھ چہرے پہ پھرا آنکھیں کھول دی عباس مسکرا رہے تھے مولا حسین نے کہا عباس میرے بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی میرا پرچم اب کون اٹھا ہے میرا علب کون اٹھا ہے عباس تو کیا گیا عباس مسکرا رہے تھے کہتے تھے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں حسین کہتے ہیں عباس میں تُس سے راضی میرا اللہ بھی تُس سے راضی بتاؤں کیا دیکھ رہے ہو عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوسر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں بابا علیہ مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کی حوالے کی امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا بوجل قدموں سے گھر آئے خیبے میں آئے سکینہ نے جب چچا کا لاشا دیکھا بڑی چاہتی تھی بہت محبت کرتی تھی بڑا پیار تھا عباس کو سکینہ سے سکینہ سے عباس کو عباس چچا عباس آپ کیوں سو گئے آپ کیوں چپ ہو گئے میں نے آپ کو پانی لانے کے لیے کہا تھا اس لیے آپ اس سے ناراض ہو گئے ساری گھر کی خواتین دونے لگی سکینہ کو سینے سے چمتایا اور کا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے ابھی ادھر ایک امتحان تھا رونے کا ماحول تھا ایسے میں ہم شبیع پیمبر علی اکبر سامنے آئے بابا سب کہیں مجھے بھی کیربلا میں جانے کی اجازت دیں چچا عباس کے بازو کٹ گئے سب کچھ ہو گیا مجھے بھی جانے کی اجازت دیں حضرت امام پاک نے دیکھا ایسا لگا کہ گشی کی کیفیت تاری نہ ہو جائیں گشی کی کیفیت تاری نہ ہو جائیں ہم شبیع پیمبر ہم شبیع رسول چاند سا بیٹا اٹھارا سال کا جوان بیٹا سب کھائمہ پورا کھالی ہو گیا اور ایک بیٹا ایک بیٹا جو ہم شبیع رسول ہے بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ایک بیٹا ہم شبیع رسول نبی کا ہم شکل ہم شکل پیمبر جب حضور نے وصال کیا تھا تو سیدہ بی بی زہرہ ہم شکل پیمبر تھی پھر امام حسن ہم شکل پیمبر تھے اور خاندان میں اب حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر تھے جیسے بیٹے نے کہا زندگی میں ہر ناز اٹھائے گئے تھے اب نہ کہے تو کس مو سے کہے اور ہاں کہے تو کس مو سے کہے لیکن زد کیسے توڑی جا سکتی ہے المقتصر یہ کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو حضرت علی اکبر میدان میں گئے ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے منور ہو گیا اتنے خوبصورت تھے کہ سامنے والا لشکر دمدہ خود تھا اور کہتا تھا یہ نبی کیسے آگئے تو کہا گیا نبی نہیں یہ ہمشکل پیمبر حسین کا بیٹا آیا ہے ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں تھی آپ مکارتے رہے آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا کسی میں ہمت نہ رہی تو حضرت علی اکبر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں اہل بیعت ہمیں سے ہوں اللہ اکبر آگے بڑھے اور میں منہ میں سرا پر جہاں وہ ان کو پیچھے خسکاتے رہے خوب ٹکڑے کیے دشمنوں کے اور پلٹ کر کے آئے بابا کے پا اببا جان تھوڑا سا پانی پلا دو ایک ایک کی بیوی کو بیوہ کروں گا ایک ایک کی اولاد کو یتیم کروں گا تھوڑا سا پانی پلا دو مولا حسین نے بیٹے کی پیاس کا سنا انگوٹھی نکالی مومدی چوس لو انگوٹھی چوسی پھر پلٹ کر گئے پھر مطلب کیا مقابل کوئی نہیں آیا تو پھر گھسے پھر خوب نقصان کیا پھر پڑھے دے بابا بہت پیاس لگے کچھ پانی پلا دے امام پاک نے کہا بیٹا جب ہمیں پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چوساتے تھے بیٹے لو میری زبان چوس لو جوان بیٹے کو چھپن سالہ میرے امام نے اپنی زبان چوسائی اور جب زبان چوسائی علی اکبر گئے امام حسین دل میں کہتے تھے اکبر پلٹو تو سہی آخری بار چہرہ تو دکھاؤ آخری بار چہرہ تو دکھاؤ اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے حضر شہربانو جوہ وہ خیمے میں سے جھانت کر کے دیکھتی تھی اپنے لگتے جگر کو جاتے ہوئے دپٹے سے زینب آنسو پوچھتی تھی کیونکہ اب سب جانتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جانا آخری جانا ہے اب کبھی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے ادھر علی اکبر تیسری مرتبہ حملہ آوا ہوئے شمر نے آواز لگائی چاروں طرف سے گھیر لو چاروں طرف سے گھیر لئے گئے اتنے تیر چلے کہ ناظمین بدن پر جو ہے وہ کئی زخم آئے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کسی بدوقت نے کہ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آگئی تصویر مصطفیٰ کیا زمین پر آئی گویا کہ آج فرشتوں کی چیکیں نکل گئی ہوگی اللہ اکبر زبع عظیم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو زبا کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف رکھ رہے تھے تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکوں آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے ہاں پیر بان کر کے چھوڑی چلانے والے تھے لیکن فدیعہ میں دمبہ آ گیا تھا لیکن اللہ اللہ آج کا دن کیسا دن تھا ہم شبیع پیمبر زمین پر ہے مولا حسین کو آواز لگائی مولا حسین دوڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کے لئے گئے تو کیا دیکھا کہ عشقیہ کا لشکر ہٹ چکا تھا اور علی اکبر کے سینے میں ایک میزہ گھسا ہوا تھا مولا حسین نے تبتیوی کربلا کی ریت پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیا چہرے پر ہاتھ ملنے لگے بیٹے نے آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کر کہا بیٹا کیا حال ہے علی اکبر نے کہا بابا سب تو ٹھیک ہے لیکن سینے کا درد پرداش نہیں ہوتا میرا بابا میرے سینے سے نیزہ نکالیں دیکھیں پھر میں پھر جنگ کرنے کے لئے جا سکتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں اے خواتین و حضرات اہلے بیت کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر وفاداری کے ساتھ سننے والوں بیٹا اگر تیز بائیک چلاتا وہاں سامنے سے گزرے تو ماباپ کے دل دل میں دل نہیں رہتا جب تک وہ گھر لوٹ کرنا آ جائے حسین پاک کا جوان سال بیٹا اٹھارہ سال کا کڑیل جوان باپ کی گود میں سر رکھے کہہ رہا ہے بابا بہت سینے میں تکلیف ہے نیزہ نکالتے میں پھر جنگ کروں گا مولا حسین نے اٹھارہ سال کے بیٹے کا سر کربلا کی تبتیوں بھی لیتے رکھا چھپن سالہ پوری طاقت کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد امام نے جیسے ہی بیٹے کے سینے سے جو ہے وہ نیزہ کھیچا ابن اساکیر کہتے ہیں کہ جیسے نیزہ کھیچا نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل نکلایا علی اکبر کا دل علی اکبر کا دل بیٹے کا اٹھارہ سال کے بیٹے کا دل امام نے نیزے کی انی پر دکھا ابن اساکیر کہتے ہیں چھپن سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بال بھی سفید نہیں باتھا لیکن جب بیٹے کا دل آپ نے نیزے کی انی پر دیکھا تو امام پاک کے سارے بال سفید ہوئے اٹھارہ سال کے بیٹے کا ناشا امام حسین گود میں لے کر جب خیمے کی طرف بڑے زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی کو دیکھ اٹھارہ سال کے بیٹے کی شہادت نے آج حسین کو بھوڑا کر میرا بھائیہ بھوڑا ہوگی آج گم بیٹے کا میرا بھائی بلداز نہ کر سکا اللہ اکبر حسین نے جواسان بیٹے کی لاش کو زمین پہ رکھا اور اللہ اللہ بی بیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے گفتگو اختتام کی طرف جاتی ہے بی بیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اب خیمے خالی ہو گئے اب کوئی نہیں بچا ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں ایسے میں حضرت شہربانو حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہوگے حسین تیری بہن نے تُس سے جب جو مانگا تُو نے ادا کیا آج تیری بہن تُس سے کچھ مانگنے آئی امام نے کہا سب تو لٹ گیا آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا کچھ نہیں بچا سب لٹ گیا مال و دولت تو مدینے میں لٹا آیا یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی کچھ نہیں بچا کیا مانگنے آئی ہو کہا کہ معصوم بچہ دو رہا ہے بے ہوش ہوتا ہے ہوش پیاتا ہے کبھی مٹھیاں کھولتا ہے کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹ لیتا ہے حسین جاؤں پانی کا سوال کرو بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاز بچ جائے گی اشقیہ سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پییں گے خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گھوڑ میں لیا بلکہ گھوڑ میں لینے سے پہلے کا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے زینب نے کہا فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گھوڑ میں لیا پیدل آگے پڑھیں اشقیہ آپس میں باتیں کرنے لگے حسین پیدل آ رہا ہے شاید بیعت کر لے گا سب لٹ گیا ہے لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا شیمر نے حسین کیا بات ہے کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں اس بچے نے کیا بھی گھاڑا ہے اس بچے کو کچھ پانی پلا میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا ہاں آئی ان کے دل کتنے ساخت تھے ان کے دل کتنے ساخت تھے جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو شاید اس کے بدلے میں ساکیہ کوسر سے کچھ انعام دلوا دو تھوڑے سا پانی پلا انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں ابھی اس کو لائے ہو دیرے دیرے پھر اور لاتے جاؤ گے لاتے جاؤ گے تو کیا ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے ایک بدبقت نے کہا وہ دیکھ حسین ہے فرات کیسے تھاٹے مار رہے ہیں موجے لے رہے ہیں کتوں کو پلائیں گے سور کو پلائیں گے یہود و نصارہ کو پلائیں گے حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے ایک قطرہ نہیں دیں گے مولا حسین نے جیسے سنا کہا بچے کو پانی پلا مجھے نہیں اتنے میں عمر سعاد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روے گا اور اس کے بعد اس نے حرملا بن قاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لئے اشارے سے حرملا بن قاہل نے جہوت کمان پر تیر چڑھا دیا تاریخ لگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے ایک انسانوں پر چلانے کے لئے اور ایک گھوڑوں پر چڑھانے کے لئے اس لئے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ فخت ہوتی ہے اللہ اللہ اس نے گھوڑوں پر چلانے والا تیر چیوہ کمان پر رکھا اور معصوم علی اسکر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق کے اسکر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور نننے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جرجوری لی اور ہمیشہ یہ لئے باپ کی گوت کے اندر دم توڑ دیا امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گوت کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسی حلق سے تیر نکلا کون کی پھوار امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی امام نے کہا اللہ تو نے اٹھارہ سال کی قربانی قبول کی تھی یہ ننی سی چھے مہینے کی قربانی بھی قبول کر لیں اور جب اسگر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بی بیا باتیں کرنے لگی دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے پلا دیا نا پانی بچہ چھپ ہو گیا نا اس کی آنکھوں میں اب آسو نہیں رونے کی آواز نہیں زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیئے بھائیہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے لیکن جیسے امام نے کہا ہاں ہاں میری بہن انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبقتوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساکھ یہ کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا اسگر کا ناشا دے کر خیمے میں کوہرام مچ گیا بی بیا بی بیا زار زار لونے لگی سکینہ اسگر کو لپٹ گئی سکینہ اسگر کو لپٹ گئی بھائیہ میں کس کا جھولا جھولاؤں گی میرے ساتھ کون کھیلے گا بولو تو صحیح کیوں چھو چھو ابھی یہی سب ہو رہا تھا یہی سب ہو رہا تھا اب امام پاک کی شہادت بھی سن کر گفتگو ختم کرتے ہیں یہی سب کچھ ہو رہا تھا خیمے میں رونے کا ایک ماحول تھا آسو ہی آسو تھے ہچکیاں ہچکیاں تھی سسکیاں ہی سسکیاں تھی ایسے میں گھوڑے کے ٹاپو کی زور زور کی آواز آنے لگی گھوڑے کے ٹاپو کی زور زور کی آواز آنے لگی امام نے آسو پوچھے آستین سے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا ایک کھوڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے امام نے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا یا اللہ اب کون سی مسئیبت آتی ہے اب کون سی مسئیبت آتی ہے لشکر تو ادھر ہے ادھر سے کون گھوڑ سوار آتا ہے جیسی گرد و گبار چھٹا گھوڑ سوار بکا اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا وہ پورا پسینے میں شرابور تھا امام کا چہرہ دیکھا قدم چھومے امام آپ یہاں آپ یہاں امام آپ یہاں میں تو آپ کے لئے پوفا جا رہا تھا امام نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ میں پوفا گیا کہا کہ جب آپ مکہ میں تھے میں آپ سے ملتا تھا میں کوفا کا رہنے والا ہوں میں حج کے لئے گیا تھا لیکن حج کر کے جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا ایک ننی سی بچی برکہ پہن کر روزانہ رسول اللہ کے مزار پہ آتی اور درے رسول پہ کھڑے رہ کر صرف روتی صرف روتی صرف روتی لوگ اس سے پوچھتے بی بی تم کون ہو تمہارا کام کیا ہے تم کیوں روتی ہو تو وہ پوچھتی تھی تم کہاں کے ہو تو لوگ اپنے علاقے کا نام بتاتے تو وہ کہتی تم سے مجھے کوئی کام نہیں ایک دن میں نے حمد کیا کہ یہ برکہ پوش چھوٹی سی نننی سی لڑکی یہ روز روتی ہے صبح سے شام تک نبی کی چھوکھٹ پہ کھڑی رہتی صرف روتی ہی ہے میں نے سوچا کہ میں بھی تو چلوں پوچھوں یہ کیا سوچھ کچھ تو اس کا سوال ہوگا کچھ تو اس کا کام ہوگا میں گیا میں نے کہا بی بی تم کون ہو کیوں روتی ہو تم کیوں روتی ہو کیا ہوگا کس نے ستایا تمہیں تو اس نے مجھ سے بھی یہ پوچھا تم کہاں کے ہو میں نے کہا میں کوفہ کھا تو کہا تم میرے کام آ سکتے ہو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی حسین ابن علی کی بیٹی سگرہ فاطمہ ہوں میرا نام سگرہ ہے میرے بابا جب مکہ گئے تو میں بہت بیمارتی بخار میں تھی میری زد کے بعد بھی مجھے کسی نے ساتھ نہیں لے گئے مجھے کہا تھا تم اچھی ہونا خط لکھنا علی اکبر آ کر تمہیں لے جائیں گے میں نے بہت خط لکھے گئے لیکن میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے بہت خط لکھے میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا اور میرے چچا محمد بن حنفیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا جب تک مکہ میں تھے برابر خط آ رہے تھے اب وہ مکہ سے نکل کے کوف آ گئے کمو بے چھ مہینے ہو گئے کوئی جواب نہیں ہے کوئی گفتگو نہیں ہے آپ کوفہ کے رہنے والے میرے بابا کوف آ گئے لیکن کوئی خبر نہیں ہے ایک کام کرے نا میرا خط لے جائیں میرے بابا کو دے دینا دیکھو اگر آپ میرے بابا تک کی خط پہنچا دو گے نا تو میرے بابا بڑے سخی ہیں وہ تمہیں بہت مال و دولت دیں گے اور میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی میرا خط لے جاؤ گی نا انہوں نے کہا بی بی میں آپ کے خاندان کا گلام ہوں میں آج ہی جاؤں گا آپ کے خط کے لئے آج ہی روانہ ہو جاؤں گا تو کہا رکو پھر میں اپنے گھر سے آتی ہوں کچھ بالٹیاں گلاس چکچی لائی اور کہا دیکھو میرا خط لے جاؤ میں انعام کے طور پر دے رہی ہوں میں نے کہا بی بی مجھے اس کی ضرورت نہیں اللہ نے مجھے بہت نواز ہے کہا یہ فاطمہ تو زہرہ کی چکچی ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کا کٹورہ ہے یہ فاطمہ تو زہرہ کا سمان ہے میری دادی کا لے جاؤ میں نے کہا مجھے آپ دعا دے دیں بس تو کہا پھر ایک کام کرو یہ گٹری ہے کپڑے کی گٹری یہ کپڑے کی گٹری ہے میرا بھائیہ جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو ایک مہینے کا تھا چھے مہینے ہو گئے چھے سات مہینے کا میرا بھائیہ علیہ السگر ہے میں نے اس کے لئے کپڑے سل رکھے یہ اس کے کھلونے یہ اس کے نئے کپڑے یہ اس کے کھلنے کی چیزیں لے جانا اور لے جا کر کے میرے بابا کو دے دینا وہ سوار دیسی پہنچا کہا کہ سغرا کا خط ہے یہ خط لیجی امام نے خط لیا اور خط لے کر کے جیسے ہی خیمے کی طرح بڑے کہا رکھئے رکھئے آپ اپنی امانت لے جائیں کہا کیا امانت ہے کہ وہ اس بی بی نے جس کا نام سغرا تھا اس نے گٹری لیے کہی گٹری کائے گئے تو کہا کہ اس میں علی اسگر کے کھلونے کپڑے ہیں کہا کہ یہ علی اسگر کو کپڑے کھلونے دیتے خط نے تو بعد میں اثر دکھایا جب وہ گٹری کھولی گئی ایک طرف اسگر کا لاشہ پڑا تھا اور گٹری میں علی اسگر کے نئے کپڑے ہرکے لڑے دین احفاظت کرنے والوں کا انتہان سب لٹا ہے سب گیا ہے سب ختم ہو کر دین بچایا ہے دنے سے بچے کے کپڑے دیکھیں کورا مچ گیا خط کھولا کیا تھا شکایت ہی شکایت ہی شکایت ہی اببہ میں آپ سے ناراض ہوں علی اکبر جب تو آئے گا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے اتنی ناراض گی کہ بدلیں لوں گی قاسی وعدے کر گئے تھے بھول گئے میرا بات سب سے شکایت خط پڑھتے جاتے تھے روتے جاتے تھے شکلے اور شکایتیں تھی وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تمہیں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سنام گا امام پاک نے قرآن مچا ہوا ہے امام زین العبدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں کہتے بابا سب جا چکے اب میں بھی جانا چاہتا ہوں سب جا چکے اب میں بھی جانا چاہتا ہوں مولا حسین نے کہا بیٹے نہیں تم نے نہیں جانا علی حضرت امام زین العبدین نے کہا بابا آپ مجھے بیمار سمجھ کے روکتے ہیں یہ دیکھئے میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں حضرت امام زین العبدین نے اپنی پوری طاقت کو اکھٹا کیا اور جیسے ہی کھڑے ہونے لگے جھٹ سے زمین پہ گیر گئے امام حسین نے کہا بیٹے تم نے نہیں جانا حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری رہے گا سینے سے لگایا سینے کی امانتیں امانت سینے میں منتنگل کی اور اس کے بعد اب میرے امام کی باری تھی پورا خیمہ خالی ہو گیا تھا پورا خیمہ لٹ چکا تھا امام پاک نے گھر والوں کو صبر کی نصیت کی زینب شہربانوں ام رباب لیلہ سکینہ سب کو مخاطب کر کے کہا میرے باب ماتم نہیں کرنا سروں کو نہیں نوچنا کپڑے نہیں پھارنا اور امام زین العبدین سے کہا زین العباہ تم میرے باب اس کافلے کے سردار رہو گے تم ہی اس کافلے کی قیادت کرو گے ابھی تم لوگوں کو بہت رونا ہے بہت امتحان دینا ہے بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے امام پاک کہتے جا رہے ہیں خیمے میں احرام مچا جا رہا ہے اور اس کے بعد امام علی مقام نصیتیں کرتے ہیں اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا خیمے میں احرام مچ گیا نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں پی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا میرے بچوں کو لوٹا میرے گھر کو لوٹا میرے معصوم بچے کو زبا کیا میرے اٹھارہ سال کے بیٹے کو زبا کیا میرے قاسم کلاس پہ گوڑے دوڑائے میرے عباس کے باسو کاتے یہ پوری داستانے کے کر کے میرے نانا کو سنانا سیدہ زینب رو رہی ہے ایسے میں امام پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں جعفر تیار کا پٹکا بانتے ہیں ذل فقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں سیدہ زینب نے کہا رکو رکو ٹھہرو ٹھہرو امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو بات کیا ہے سیدہ زینب نے کہا حسین رکو ایک گٹری کھولی گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریبا سترہ پیوندوں سے زیادہ ایک ڈپڑ تھا تھا بس گفتگو ختم کر رہا ہوں شہادت پڑھ لو پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کی بات کی واقعات آئندہ تفسیر سے سناؤں گا لیکن امام کی شہادت امام پاک کی شہادت سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی گٹری جیسے ہی کھولی گٹری کھولی سیدہ زینب نے ایک سترہ پیوند والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک ڈپٹھا نکالا اور ڈپٹھا نکال کے کہا حسین اس ڈپٹھے کو پہچانتے ہو حسین اس ڈپٹھے کو پہچانتے تھے بولا حسین ہاں بہن حسین تیسری زمزان تیسری زمزان تھی تیسری زمزان تھی گیارہ بجری تھی جب بھی بھی زہرہ آخری سجدے کے لیے مسلحے پہ جانے لگی میں بہت چھوٹی تھی حسین لیکن امی نے مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں جانا تو میرا یہ ڈپٹھا ساتھ لے جانا اور میرا بیٹا جب شہادت کے لیے آگے بڑھے تو اس کی کمر سے میرا ڈپٹھا باندھ دینا اس لیے کہ جو بیٹا ماں کے آچل کے سائے میں مہیم پہ جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے حسین ماں کا ڈپٹھا اپنی کمر سے باندھ لو شہادت کا دولہ بن کر میرا امام خود لٹ کر دین کو لٹنے سے بچانے والا امام خود کٹ کر شریعت کو کٹنے سے بچانے والا میرا امام خود جان دے کر دین کی جان جلانے والا میرا امام خود لٹا کر لوگوں کو بچانے والا میرا امام اب آخری دیدار کروا کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لارڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت اللہ اکبر میری مائے اور بینے یہاں ہزاروں کی قداد میں موجود ہیں شوہر دو سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کا حال کیا بیوی کا حال کیا ہوتا ہے بیوی کی طبیعت کیا ہوتی ہے شوہر پندرہ دن کے لیے بیوی کو سفر پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ اللہ حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام سوہاگ لٹتا جا رہا ہے سوہاگ لٹنے والا ہے لیکن دین کی سکہ سوہاگ بچنے والا ہے سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے اللہ اللہ اس و چمنستان زہرہ کا گلشن تو دن دھاڑے کٹ لیا گیا ہے اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے پورے کافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے امام آلی مکان بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور بیویوں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے اب تو آنسو بھی خوشک ہو چکے تھے اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی اب تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی بیویوں حسرت و یاس کا پیکر بنی ہیں سیدہ کا لال لکلتا ہے پیروں میں سکینہ لپڑ جاتی ہے بابا میرے بابا نہ جائیں اس لیے کہ بھئیہ قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے عسکر گئے لوٹ کر نہیں آئے چچاپاز گئے لوٹ کر نہیں آئے سب چلے گئے لوٹ کر نہیں آئے بابا تیری سکینہ کس کو بابا کہے گی تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نین نہیں آتی بابا بابا تیرے سکینہ کے ناز کون اٹھائے گا سکینہ کو اٹھایا چوما اور چوم کر کہا سکینہ تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے لیکن سکینہ سن سن تو دیل کے لیے صبر کرنا انشاءاللہ قیامت تک امت کا مہر ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا تیرے ناز پر سر جھکائے گا تیری عصبت کے گھنکے بچیں گے سکینہ صبر سے کام لو سیدہ سکینہ صلی اللہ علیہہ کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادے پوری کریں شہادت سنیں مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے گھوڑے پر سوار ہیں پوری تیاری ہیں عشقیہ کا لشکر سامنے ہیں عشقیہ حیران ہیں اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا حر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا حبیب اپنے مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا مجھے گالی دینے والوں کوئی معاف کر دوں گا اوہ قاتلو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے اگر قاتل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آگئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا میرا ایک ہی سوال ہے آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو ایک شرابی ایک زانی قرآن کی عصمت کا منکر قرآن کی ایک مزاق اولانے والا محرمات کے ساتھ لکا کو حلال کرنے والا اللہ لعلان شراب کو عام کرنے والا نمازوں کو ترک کرنے والا اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ میں محض تصور کی چشم سے تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں میری قوم کے جوانوں امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا یہ مختصر ہے وقت تکی قلت ہے لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہے کوئی دین قرآن میں میری مدد کرنے والا اگر تم مدد کروگے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا صرف دین کے لیے میری مدد کرو حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے حسین کربلا سے آج بھی تم کو قکار رہے ہیں ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا باتو تم مدد کر سکتے ہو اگر کر سکتے ہو حسین آواز دے رہے گی دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے مدد کروگے حسین کی کیسے کروگے تاڑیا مڈا کر کٹروں میں پھیکنا بند کر دو یزیدیت مٹ جائے گی شراف کو بند کر دو یزیدیت مٹ جائے گی سرچیلی چیزوں کو بند دو یزیدیت مٹ جائے گی بے نمازی بند کو چھوڑ دو یزیدیت مٹ جائے گی عورتوں کے ساتھ سے نہ چھوڑ دو یزیدیت مٹ جائے گی ناجائز تعلقات چھوڑ دو یزیدیت مٹ جائے گی رسولِ حاشوی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو یزیدیت مٹ جائے گی مسجدوں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو حسین پکار رہے تمہیں بھی حسین کی آواز تیرہ سو سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے ہے تم مدد کر سکتے ہو ارے کوئی بھی لباس پہنو کپڑا کوئی بھی پہنو لیکن دل اس کے مصطفیٰ سے رنگ لو دل محبت رسول سے رنگ لو میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا پینشٹ پین نائب پہنو لیکن اندر بدل لو چولا مت بدلو صریف اندر بدل لو تنہاجوں کے اندر اللہ سے درنا تنہائی میں پاپ نہیں کرنا تنہائی میں جرائم نہیں کرنا نئی بھاگنا کسی کی بیٹے کو لے کر نئی بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی حسین یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے بولو مدد کر سکتے حسین کی ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے تم تو آگے بڑھ سکتے ہو تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو تم تو اپنے آپ کو چیج کر سکتے ہو کیوں جرائم کرتے ہو دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے آؤ حضور سے سچی محبت کرے اہلِ بیس سے سچی محبت کرے گناہوں سے رشتہ توڑ دے نشے کا بائی کارڈ کر دے کوئی جوان گانا نہ سنے کوئی جوان میوسک نہ سنے ہولپار کی جگہ نہ جائیں سنو سنو بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائیں علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں اگر یہ آواز پہ تم نے لبے کہا نہ زندگی بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی مولا حسین ان کو پکار رہے تھے آج تک وہ آواز آ رہی ہے بولو بدلو گے بدلو گے زندگی تبدیل ہوگی اندرون بدلے کا اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے دل بدلنے والے کرتے پاجامے پہن کے لمبی داڑیاں رکھ کے خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے گستاخانِ رسول سے رشتے داریاں کرتے ہیں ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے کپڑا کوئی بھی پہنے اندر مضبوط ہو عشقِ مصطفیٰ اہلِ سلط پر استقامت ہو جیسے حسین نے جزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا وقت کے جزیدوں کے قریب نہ جانا یہ حسینیت ہے یہ کیا ہے آدھتی تر آدھا بٹے یہ حسینیت نہیں ہے کیا مو دکھائیں گے لوگ امام حسین کو کیا مو دکھائیں گے ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتے داریاں کر کے کیا مو دکھائیں گے ان کے نانا کو گھلیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا مو دکھائیں گے مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے حَلْ مِمْ مُغِسِيُغِسَنَا کون ہے انہ کے لیے میری مدد کرنے والا کوئی نہیں آیا ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مقتصر کرو حسین گفتگو مقتصر کرو جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مقتصر گفتگو مقتصر کرو امام نے گفتگو مقتصر کی اس پہ کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی حیدر کررار کی تلوار ظلف قار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی مولا حسین لڑتے لڑتے المقتصر یہ پورا وجود تیروں سے چھنی ہو احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا ایک تیر پیشانی میں لگا مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی کردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہے بچ سے کانپ گئے اس کے ہاتھ ہے بچ سے کانپ گئے مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں ندہ آئی حسین تو بتا حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں اور اسی حالت میں محیب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی سننان ولد شیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور تن سے جدا کیا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آج مصطفیٰ جانِ رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا امام شہید ہو گئے امام شہید کیا ہو گئے سورج کو گہن لگ گیا رات کی شکل ہو گئی دن میں تارے نظر آنے لگے اللہ اللہ ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لئے امام کا امامہ لے لیا امام کی انگوٹھی لے لی امام کی زراہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے شہادت جو سرک جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی قتل حسین اسطر میں مرگ یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ابھی دعا ہوگی اٹھنا نہیں پہلے دعا کر لیتے آج کی یہ اختتامی محفل ہے ہمارے سال دعا کرتے آرام سے بیٹھے دعا کریں گے پانچ سات منٹ میں پھر اٹھئے گا اس لیے کہ ہفتے بھر دعا میں نے نہیں کی ہے اور آج تو مانگنے کی شب ہے اتمنان سے بیٹھے میں تمام علماء اور امام کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہفتے بھر محفل میں شرکت کی ایٹی ٹی آئی سکول کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے دو دن ہمیں اپنا گراؤن استعمال کرنے کے لیے دیا اللہ ان سب کو جزائے خیر دے امام حسین پاک کی طرف سے جزا عطا فرمائے خواتین و حضرات بوڑی ماں بہنیں دور دور سے آتی رہی پیدل آتی رہی چلنے کی طاقت نہیں تھی پوتوں کی پوتیوں کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے گریب خواتین پیدل آتی رہی اللہ بی بی زہرہ کی خیرات ان سب کو عطا فرمائے آپ سب کو اللہ خیرات دے ہمیشہ شاد و آباد رکھے مالے گاؤں والوں جس جس میں ہمارا تاؤن کیا اللہ اپنے شان کی مطابق آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پولش دپارمنٹ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے سارے پرمیشن آسانی کے ساتھ ہمیں فراہم کیے اور بالخصوص میرے مالے گاؤں کے کہ جو رسنی مسلمانوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے امام علی مقام کی محبت میں اپنا وقت دیا اور ثابت کر دیا کہ حسینیت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی میناروں سے مسجدوں کی آواف جب تک آتی رہے گی میرے حسین کا نام زندہ رہے گا قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین پاک کا نام زندہ رہے گا مائے رمضان کی تیرہ ترابی باقی رہے گی حسین پاک کا نام زندہ رہے گا جب تک کے نارے رسالت زمین پہ گونجتا رہے گا انشاءاللہ مولا حسین کا نام زندہ رہے گا اللہ ہم سب کو توفیق بخشے آئیے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار کلواللہ شریف پڑھیں اور اس سارے سواب کربلا بھائی پیش کریں ایک اعلان وادی نور نو دس دس گارہ بارہ یادیں لے سب کو چلیں گے نا انشاءاللہ وادی نور سب چلیں گے انشاءاللہ اگر یہ سب آگا نا تو آدھا پندال بلکہ پورا پندال وادی نور والوں کا انشاءاللہ اسی سے بڑھ جائے جائے انشاءاللہ چلیں گے سب لوگ انشاءاللہ گاڑیاں نکالیں گے نا انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق دے اور ہر جمعہ کو جو مرکز میں اشتماع ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو افتوار اشتماع میں شریک ہونا ہے آج جمعہ ہے یہ اشتماع ختم نہیں ہوگا تو ہم نے جمعہ کے دن منقبطی محفت رکھی ہے سب لوگ منقبط پڑھیں گے اور ان لوگوں نے مجھے ٹائم دیا تو میں بھی منقبط پڑھوں گا آپ لوگوں نے تقریر کے ذریعے سنا میں بھی منقبط پڑھوں گا میرے امام کی منقبط اگر انہوں نے ٹائم دیا تو پڑھوں گا ورنہ میں سننے کے لئے شریک ہوں گا اور یہ دن تو کام کے دن ہے نا بہت کماتے ہیں بہت سوتے ہیں بہت کھاتے ہیں سب انہی کا صدقہ ہے سب انہی کا صدقہ ہے تو اب ہمیں آج سونا نہیں ہے ایک دیر گھنٹا مرکز پہ بھی چلنا ہے ابھی فوراں ہم جائیں گے سب سب اور وہاں پر منقبطی محفل انشاءاللہ شروع ہوگی پہلے نماز ہوگی پھر وہاں منقبطی محفل شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو آئیے تواہ کر لیتے ہیں ایک بار سورے فارت تین بار کار اللہ علیہ وسلم سلام تنجینا بہا من جمیل احوال والعفات وتقدیلنا بہا جمیل عاجات وتتنجینا بہا من جمیل سیسیار وترفعنا بہا اندکا على الدراجات وتبلغنا بہا صلق ایات من جمیل خیرات في الحیات وبعد الممات انکا علا كل شيء قدیر اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتیتنا في الدنيا حسنا وقت الاخر حسنا وقت الازابتنا اللہم یا نسألوك العقب والعافیہ والعافات التائینا في الدنيا والآخرة اللہم یا نسألوك فیل الخیرات وقت الملکرات во حوق المساكیم اللہم اذاتنا تائینا وقتانا على الإسلام یا والجلال والاکرام اسألوکا انتوحیا قلبي بنو معرفتکا یا اللہ یا ارمار مرحبیمین یا ارمار مرحبیمین یا قاضی الحاجہ یا شافی الامراز یا رب العالمین یا رب العالمین یا ارمار مرحبیمین یا ارمار مرحبیمین یا قازی الحاجہ یا قاضی الحاجہ یا مجھے بس صاحبی مولا تو رحیم کر کر رہے ہیں تو سسارو خواہ ہے تو جب بار بار کر رہے ہیں اے اللہ آج شامے قریبا کی شبہ مولا پر بردگار علم ہم سب مل کر اپنے تیمہ گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کر کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو مل کر کر رہے ہیں مولا ہمارے گناہ سمندر تلچہ سے بھی زیادہ دیں ہیں ہمارے گناہ سمندر تلچہ سے زیادہ ہیں ہمارے گناہ نامی ہی رہے گاہ سجی دیاتاں ہیں مولا ہسین کا واسنہ کرب gernہ میں مہمہ والے ہم کس کا مولا ہم سب کی مکمک کر رہے ہیں اللہ تک دے کروڑا کروڑے سانے مولا ایک سالے پر اور گھر دے ہم سب کی مکمک کر رہے ہیں بے سامنہ سسی properly پر پر مرمان میرے اللہ آشورہ دیتی تو نے ابھی امیان کی دعاوں کو بھول فرمایا تو نے آدم کی دعا کو بھول نوک نوک کلکش کو لے جاتی یونس کو سکتے پیر پیر سے لے جاتی عزت 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 کو ساکر پیر پیر سے لے جاتی یاد نا تیرے مقمول دعاوں کو کواستا میرے اللہ پیسا ہم سکی مقفید فرما دیں ہمارے باب ہم کی مقفید فرما دیں مولا تک روڑا تک روڑا تک روڑا مولا تک روڑا تک روڑا تک روڑا تک روڑا جنام سے نفرت دیں یاد نا میرے جوانوں کو نشے سے نفرت دیں یاد نا جائز نا قاس نفرت دیں یاد نا کربنا زندگی کو بدر دے کربنا زندگی میں کی مقلاب پیدا کر دے یاد نا یہ نو جوانیں خفل تک تک چل دور دور سے آرہ کی رہیس یاد نا سب کی زندگی کو بدر دے ترجمة نانسي قنقر رسول میں جینا اور نہ نصیب فرما یادنا ہماری مصر کو نبی اور آلِ نبی محبت اتا فرما خلاف راشد کی نفس سبب کو محبت اتا فرما ہماری بری تقدیروں کو بلی کر گئے سوئے ہوئے بندر کو بیدار کر گئے ہمارے رزق میں بل برک اتا فرما حلال ایف یالِ نصیب اتا فرما اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا کبھی کسی کا مخوص نہ بنا حلال جو کرزر میں دوبے ہوئے ہیں امام آلی مقام کبھاستا غازی اپاس کبھاستا بی 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 ساہ کی آخری جنے کبھاستا مقروضوں کو بارے کبھاستن نجا جہتا کر دے مسلمانوں کی غربت دور کر دے پریشانوں کی پریشانوں کو دور کر دے بے اولادوں کو دیکھ اولادوں کو دیکھ اولاد دے دے ماماسو ملی اثر کر سکتا جنہیں اولاد نہیں ہیں اے الی اللہ اس ہی نے دادری کی ناج میں بنا یادہ آنے والا سال آنے سے پہلے پہلے بے اولادوں کو دیکھ اولاد دے دے جب جو بیٹوں کیلئے ترستے ہیں اللہ انہیں بیٹے اطا ارما جب جب بیٹوں کی رشتوں کی پریشان ہیں اور ان بیٹوں کو اچھے پیشتیا دیا فرما حلال جوک مالک کسی رتا فرما دونوں جہانوں کی ملد سے بچھا آف اور بلا سے بچھا مسلمانوں کی پریشتی بچھا یا راہ لوگوں نے چچیاں بھیجی فون کر کے دعا دعا گزارش کی مل کر کے دعا 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 لی اے اللہ لوگ نصد عصور کا خیال کر کے ہوگے اس قادری فقیل صیحت سے مولا دعاوں کی گزارش کرتے ہیں مولا میری میری افعاد نہیں کہ میں کسی کسی سفارش کرتا ہوں بی بی زہرہ کی تہاں رت و عصمت کا واسطہ اللہ کس جس جس نے مجھے دعا کے لئے کہا پر بردار جس کے قل میں جب میری مرادے ہیں سب کی مرادے بھی کر دیں ہمارے مل کو ہندوستان کو تمام قصادات سے بچا دہشہ شرطوں کی دہشہ شرط سے بچا پھر پرستوں کی پرستے سے بچا شہر مالے گاہ میں امن و امانتہ فرما تمام مسلمانوں میں اتہاں دوئی دفاع کا فرما پھر خیال باری کخاتنا فرما دے مسلمانوں کو اہلِ بیت و صحابہ کی دے پہ مجھے نہیں فرما دے کسے مسلمانوں کی فاضر فرما میرے ادادہ کریم ہیں یادہ دور دور سے میری مائے اور بہنیں آتی رہی میرے بھائی آتے رہے ہیں اے اللہ تو چاہے مولا یہ سب تیرے نبی کی محبت پیامے رہے تیرے ابھی آل کی محبت پیامے رہے اللہ علیہ کے گھروں کو سجا جا دے اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے ان کو دونوں چاچا کی خوش ہوئی اطاقہ کر دے سب سب دونوں چاچا کی نمت مطاقہ کر دے سب سب تھی ویہاں کی ناج رکھ لے یا اللہ سنمی دعوت اسلام کو تین دین کیا رات پاروی تقریتا فرما دے امیر اسنی دعوت جملہ رکھتا ہے دعوت میرے جنے مجلس شروعہ کے احباب ہیں جتنے مبلدین اور معوینین ہیں جتنے علماء سادات یا حاضر ہیں سوف یا مشایق تو جو 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 ہمارا تغاول کر کرتے ہیں جو ہماری مدد کر کرتے ہیں جو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اے اللہ دون سب سوپنی شان کے لائق اطاف فرما یا اللہ فرمیشن کے لئے میرے بھائی راجل میں مدد اللہ باپا ان کو بھی بہتر سلا دے جسی سدارے کی لوگوں نے ماری مدد کی ان کو بہتر سلا دے جتنے اہل ایمان بیمار سوپنی شروعہ بیمار کربلا بیمار ایمان بیلوی ایمان بیدی تک سکر شفاتا فرما اس مان آئی کی والدہ کو شفاتا فرما بربردگار ہم سکھوں کی ناجرگ میں ہیں اللہ ہم مانگ مانگ دیتے جائے گے تو دیتے دیتے نہیں لیتے گا مولا ہم نے بڑے این کی ساتھ اٹھایا ہے ہماری قرآن سبان کو دے اللہ آن پاس کے بے بازی کبازتا ہے ماں ولی علی عزیز کی شروعات کبازتا کام سے لاشے کبازتا تربتے ہے کبازتا اسمت سے فاطمہ کبازتا امام علی علیؑ پر آخری سجھ سے کبازتا نئی 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 بیانت کبازتا سکینا کے سمرو گزا کبازتا اہلے میں دیتے پر کرمانی کبازتا کھول آئے ناشیدی ہم کی ہانیت کبازتا گوستان کی گوستانی کبازتا سب سب کی اٹھے پیانتوں کی مولا چلچلے جس جس کے دل دل جنری مراد مولا سب کی مراد کو پوری کردے سب سب کی آجوز کو پوری کردے تو نہ دے گا کون دے گا تو نہ نہ کرے گا تو کون کرے گا سب کی جھنی کو پھتے سب سب دولو جہان کی نعمتیں کر سب سب خمر منبرہ کربلا شریف بگداشید کی حاضری عجوز میرے مولا کی حاضری پار نصیح فرمان ہمارے چندے منصوبے میں سب سب آئے تکلین تکلین میرے اللہ میرے میرے تکلین پدود سے بچا حسدی کی حسد سے بچا یاد جو جس سے انہیں ایک کانا چاہتے ان کو ہدایت کا فرماؤں ان قسمت میں ہدایت یہ مولانا دوڑوں کو فرے کردار تک تک چاہتے جس سے انہیں ایک کانا مولانا کو ہدایت کا فرماؤں ہدایت یہ تک فرے کردار تک چاہتے دوش دشمنوں کو دوست بنا دے وہ خالق کو اپنا بنا دے دور والوں کو قلید کردیں ہمارے شہرے میں اس کے رسول کا اطلاع پیدا کردیں میرے اللہ کرمہ دیں میرے قریب نظر کرمہ دیں میرے اللہ کرم کی نظر کرمہ اللہ پاک ہماری جو انٹرنیٹ کی جو ٹیم ہیں اللہ ان سب سب بہتر جزا دیں پوری دنیا میں اس کوگرام کو چن جن لوگوں نے دیکھا روزانہ کبھی چھچیس ملک کبھی چو سوٹ ملک کبھی چھچا ملک کبھی ہمارے ساتھ اس میں پہلے شامل رہتے تھے انٹرنیٹ پر دیکھنے والوں کو بھی اللہ اللہ شان کے لائے کا حمام اللہ میرے قائر امیر حصول میرے سنسلی دعوت اسلامی کی مصیبتیں مشکلیں دور کر کر میرے ساتھ کی مشکلیں دور کر کر میرے شہریں مشکلیں دور کر کر اللہ میرے شہر والے گاؤں کو پروردگار آرے مدینہ منورہ کی بہاریں عطا کر کر مدینہ منورہ کر امیر امان عطا کر کر یا رہنے والے ہر مومن کو انہا دو جہان کی عزت سے نمت دیری فتح عطا کر کر مسلمان میں آپ مستحان دو اتفاق عطا کر کر اللہ پاک ہم سب سو وہ دے 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 دنیا اور آخر کے ماری بڑی بڑی بھائے اللہ مارے شہر میں شکل سلکلہ پردہ کر دے دے مولا ایمان و سو سیدی پرسامت دے ایمان پر مدینہ منورہ میں دے شہادل مہتتا فرما بک بک شریف میں دو گز کمیم دے قیام کے دین تیرے اور تیرے تیرے حبیبی و آل کے ساتھ انہی کے پروس میں جن جن نصیص فرما اللہ آئین دا سال کی زندگی بھی ہمیں دے دینا میں نے وعدہ دیا ہے کہ اس سال کربلا کے بعد کے بعد یعنی ہوئے مولا مجھے زندگی دے سب سو زندگی دے تاکہ آئین دا سال ایک تیسوا جشنوں ہم مولا لی اس بسے سے خوب شان و شوکت کے ساتھ منائیں دھوم تھام سے منائیں اور کربلا کے بعد کے واقعات میری قوم سن کر کر عبر افراصل کریں اخلاص نیہ حاصل کریں ایمان پرانہ نیہ حاصل کریں اللہ جو مسلمان دنیا سے رکھ سکتے ہیں ان سب سے مغفرت کریں ہمارے شد شاروں یعنی مستقی بل 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 پاسدنا وق وق فرنا مامدہ دایہ سیل کر کریں الہی تا ود خرشی دو ماہی چراغ حسین را را روش نیہ الہی بھاق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاخمہ اگر دعو و تمتم رت کنی و قبول منو دست سمان آل حسول اللہ یبایق والا بی ہمارے ساتھ پر سو سو لگا ہے بہت ریائے دام میں ہمارا ساتھ دہتا ہے اللہ تعالی اس کی رسک میں بھرگر گا دے فرما اور اللہ سب کی رسک میں بھرگر گا دے فرما یا خدا از بہر جناب مصطفہ اداد کنگن یا رسول اللہ سب میرے بولو یا رسول اللہ از بہر خدا اداد کنگن یا از بہر کربلا یا دا فرک ہے کربے بولا یا صحیح دے کربلا یا داتا میں کربو بلا کل مخاف شہدان کل قباب امداد کن امداد کن ازبن بن بے کمازا کن دردر دنیا شاہد مدد مدد یا محمد منتی چشتی سب ملکر تفیلِ حضرت زستگیر دشمن ہووے زیر دشمن ہووے زیر دشمن ہووے زیر یا اے خدیل آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیم آمنو اللہ صلی علیہ وسلم و مولانا حمد منتی چو جیوالکرم بالکرام ارامین سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی رمائے سکھون و سلام علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں